اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام على عبادہ الذین استفا درد بجی محمد وعالی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے اولاد پر جو اسی حقوق ہیں اس کے سلسلے کا درس نمبر چار ایک اور درس جو باپ کے موضوع پر تھا اس کو اگر ملا لیا جائے تو اس لحاظ سے پانچ درس ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک درس اور پھر یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی تو پچھلی دفعہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مختلف والدین کے عظمت بتائی گئی تھی کہ اس قدر عظیم نعمت ہے والدین بچپن سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہماری راہ کے کاٹے ان کے اوپر کیسے قالین بچھاتے رہے ہیں کتنی مشکلات میں خود بسر کرتے ہیں اور ہمیں سہولتیں اور آسانیاں مہیا کرتے ہیں اور ایک پوری زندگی اولاد کو سہولیات دینے سے کہ مترادف ان کی ہوتی ہے تو جب ہی آیت اللہ مرشی نجفی کو جو حکایات ملتی ہیں جو ان کے ایک شاگرد عدلالوی نے خبسات وین حیات سیدن الاستاد کے نام سے کتاب بنائی ہے تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی کو جب امام زمانہ علیہ السلام نے سفر اسکریین کے موقع پر جو جن عمال کی تاقید کی تھی ان میں سب سے پہلا عمل یہ تھا کہ اپنے ماں اور اپنے ماں اپنے باپ کا بہت زیادہ احترام کرو خواہ وہ زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہیں تو یہ خصوصیت کے ساتھ آیت اللہ مرشی نجفی کو انہوں نے تاقید کی تھی یعنی خواہ والدین زندہ ہوں یا انتقال کر جائیں ان کا احترام کرنا ہے احترام کے معنی یہیں ان کے حقوق کی رعایت کرنی ہے ان کے اوپر احسان کرنا ہے احسان کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ احسان جتانا ان کے اوپر بلکہ اپنی اسی پوری کوشش کر کے ایک لحاظ سے ان کو بدلہ تو ممکن ہی نہیں ہے لیکن اپنے ذمہ سے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا تو یہ غلال خصوص اور پچھلی مرتبہ بات یہاں تک موجی تھی کہ اولاد پر مرہوم والدین کے چالیس حقوق ہیں جن میں سے ایک بیان یہ ہوا تھا ہے روزانہ تلابت قرآن کر کے انہیں حدیعہ کرنا مرہوم والدین کے لئے مسلسل صدقہ دیتے رہنا اسی طرح سے اگر کوئی مشکل نہ ہو تو روزانہ یا ہفتے وار یا ماہانہ نماز حدیعہ والدین پڑھنا جس کی طریقہ کار جو تھا وہ پچھلی دفعہ آ چکا ہے اسی طریقے سے ان کی قبر پر زیارت کے لی جانا اس کی تفصیل بیان ہوئی تھی اچھا خود زیارت قبور کے لی جانا آپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیارت قبور کے لیے جاؤ کیونکہ اس میں عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں اس لحاظ سے خواتین کے لیے بھی ہاں جانا کیونکہ یہی عبرتیں اور نصیحتیں خواتین کے لحاظ سے بھی ہیں تو ان کے لیے بھی قبرستان زیارت کے لیے جانا ان رہایات کرتے ہوئے ان چیزوں کی جن کا ہم نے پچھلے دفعہ ذکر کیا تھا کہ ہجاب وغیرہ صحیح سے ہو اور وہاں جا کر بہت زیادہ بے تابع کا اظہار نہ کریں چیخ نہ چلانا رونا وغیرہ کے دیگر لوگ متوجہ ہوں ان کا خیال رکھتے ہوئے خواتین بھی جا سکتی ہیں اور جانا چاہیے ان کے لیے بھی مستحب ہے اور یہ بھی ہے کیونکہ یہ آخرت کی یادیں تازہ ہوتی ہیں یعنی خود ایسا نہیں ہے صرف والدین کے لیے فائدہ مند ہے وہاں پر جانا زہر آپ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ایک آمال انجام دیتے ہیں فاتحہ قرآن خوانی وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کے اپنے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے کہ آخرت کی یادیں اس سے تازہ ہو جاتی ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی ہاں پر رہنا ہے اور واقعاً انسان سمجھے کہ مشکل سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ رہتا ہے وہاں پر تو کس قدر وحشات اور ایک وہ ہوتی ہے ایک لحاظ سے ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے وہ جا کر آدمی یہ سوچے کہ بس مرنے کے بعد پھر مجھے ہمیشہ اس جگہ پر رہنا ہے یعنی جب تک آخرت قیامت واقع نہیں ہوتی تو اس جگہ کو زیادہ زیادہ آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے جب ہی حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے قریب ترین رشتہ دار ہے واقعیتاً اب جو جہاں پر ہمیشہ انسان کو رہنا ہو اور اس سے ایک قرابت ہو جو سب سے قریب ترین چیز ہو تو وہ یہی قبر ہے اچھا اب اگلا آجائیے جو والدین کے لیے جو حقوق آپ کے ذمہ ہیں ان میں ایک ہے ان کی قبور کو ویران ہونے سے بچانے کے اقدامات کرنا دیکھیں اگر ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم نے خود ہی ایسے حالات مہیا کیے جانا چھوڑ دیا ان کے ورنہ آدمی جاتا ہے قبر کی تھوڑی سی دیکھ بھال کرتا ہے اس کو صفائی سترائی کرتا ہے لیکن کیا ہے کہ ہم نے خود ایسا کیا کہ اس کو یعنی وہ قبر بلکل ویران ہو گئے کتنے قبرستانوں کے اندر ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ جو افراد ہیں کوئی سالہ سال کوئی عزیز کوئی اقارب کوئی رشتدار نہیں آتا ہے ان کی قبروں پر اور وہ ایسی قبریں ان کی ویران ہو گئی ہیں کہ لگتا ہے کہ حالکہ ان سب کے بھرے پورے خاندان ہوں گے ان سب کے رشتدار عزیز و اقارب ہوں گے اولادیں اور اولادوں کی اولادیں ہوں گی لیکن بلکل ویرانی یعنی ایسے اقدامات سے باز رہے نا کہ ان کی قبر جو ہے وہ ویران ہو جائے بہت سے لوگ تو اپنی رشتداریوں کے لحاظ سے بھی اتنے تعلقات ان کے خراب ہوتے ہیں کبھی کبھار اس میں ان کا بھی دخل ہوتا ہے صاحب قبر کا اور جو ان کے رشتدار ہوتے ہیں ان کا بھی دکھ دینے والے حضرات قبر پر تشریف نہ لائیں لکھے بھی لگا دیا جاتا ہے وہاں پر تو بہرحال ان کی قبر کو ویرانی سے بچانے کے اقدامات کرنا کہ قبریں ان کی ویران نہ ہونے پائیں اچھا اب ایک دماغ میں ایک چیز اور بھی رہے کہ فقعی حکم بھی ہے کہ اگر خود ہی بعض ایسے موارد کہ سالہ سال گزر گئے ہیں مثلا دادا پر دادا کی قبریں ہیں اب وہ خود ہی بلکل ڈسٹروائے ہو چکی ہیں قبریں اور اب تو ان کو دوبارہ سے تعمیر کروانا یہ کراہیت رکھتا ہے یعنی اگر کوئی قبر مکمل تا ہو ورباد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو چکی ہو تو اس میں مکروح ہے کہ ان کی قبر کو دوبارہ تعمیر کر آئے جائے اور بہت اچھا سا یعنی اگر قبر خراب نہیں ہوئی ہے تو اس کو اچھا سا اس میں مثلا گاس لگوا دیتے ہیں لوگ پھول پھولواری لگوا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ وہاں پر ایسا اس کو صفائی سترائی کا انتظام رکھتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے لیکن بالکل اگر قبر وہ ختم ہو گئی ہو ڈسٹروائے ہو گئی ہو تو سوائے تین چار اصناف ایسی ہیں جن میں یہ قرحیت نہیں ہے ظاہر ہے کہ اس کے اندر انبیاء کی قبور ہیں ان کو اگر وہ خراب بھی ہو جائیں تو انہیں دوبارہ بنوانا ہے آئیمہ کی قبور ہیں اسی طریقے سے علماء کی قبور ہیں اور سالحین کی قبور ہیں ان چار اصناف کے علاوہ ان کو تو دوبارہ اگر وہ طبعی طور پر خود ہی ڈسٹروائے ہو گئی ہیں تو انہیں دوبارہ تعمیر کرانے میں قرحیت ہے لیکن ان چار افراد میں قرحیت نہیں ہیں ان کو تو بہتر سے بہتر قبر رکھنی چاہیے ان کی اچھا بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں بہت سارے موارد یہ تو خیر ایک ایسی تصویر ہے جس پہ بہت کانٹروورسی شروع ہو گئی تھی جو ہندوستان اور پاکستان میں ہندوستان والوں نے کہا تھا یہ قبر پاکستان میں ہے اور یہاں پر قبروں کی بیحرمتی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اوپر اس میں تالہ اور کنٹی لگا دی گئی ہے لیکن بعد میں پتہ چلا خیر یہ انڈیا ہی کی کوئی قبر ہے اور اس میں اس کا مقصر یہ تھا انہوں کے عام طور پر اپنی قبر کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جو قبریں ذرا پرانی ہو جاتی ہیں تو قبرستان کے جو یہ کیر ٹیکر وغیرہ ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بہت عرصے سے کوئی قبر پر آیا نہیں ہے تو قبر سے وہ ہٹا کے ہڈیاں وڈیاں اس میں دوسرا کوئی مردہ لاکر دفن کر دیتے ہیں تو انہوں نے اس سے بچانے کے لیے اس طرح کا ایک دروازہ سا اور لوک وغیرہ لگایا یعنی بہرحال کوئی طریقہ اختیار ایسا کرنا کہ جس سے ان کی قبر ڈسٹرائی ہونے سے بچی رہے اور اس میں ایک یہی ہے کہ قبرستان اگر جاتے رہیں قبر پر پھول پڑے رہیں صفائی سترائی ہوتی رہے تو گورکنوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں لوگ آتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اس میں دوسرا مردہ دفن نہیں کرتے ورنہ بعض رشتہ دار سے میرے بھی ہیں کہ جن کی جب گئے سالانہ اگر ان کی قبر پر جانا ہوا تو پتہ چلا کہ اس میں تو معصفائی ہو چکی ہے دوسرا کوئی جو ہے وہاں پر دفن ہو چکا ہے تو بہرحال یہ اس طرح سے اس کو یعنی قبر کو ویران ہونے سے بچانے کے اقدامات کرنا اچھا آپ دیکھیں ہمارے ہاتھ تو یہ ہوتا ہے لیکن ایران میں یعنی قبرستانوں کو بھی وہ لوگ ایسا بناتے ہیں قبروں کو ایسا بناتے ہیں آدمی یعنی وہاں جانے کو دل بھی چاہتا ہے لوگوں کا یہاں پر تو ظاہر ہے جب ہی ہمارے ہاں چرسی موالی اور جو کرمنلز ہیں ان کا گھڑ ہوتا ہے عام طرح پر قبرستان کے اندر لیکن وہاں پر اپنے قبر کے مردوں کے صفائی ستھرائی کا انتظام یہ وہ ساری چیزیں تو اس سے ان کی قبر ویران ہونے سے بچی رہتی ہے اس طرح کے اقدامات کرنا اپنی قبروں پر پھول لگانا قرآنی آیات اس کے اوپر جو ہے کندہ کروانا صفائی ستھرائی رکھنا اور وہ حدیث جو میں نے پیچھلی دفعہ کنزل امال کے لحاظ سے پیش کی تھی علماء علیہ السنت کی کتابوں سے وہ حدیث جو ہے ہمارے ہاں بحار میں جل نمبر 68 کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کو جمعے کے روز جاتا ہے تو پروردگار جو ہے اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اسے نیکوں کاروں میں شمار کرتا ہے تو بہرحل یہ اس طرح سے اگر ان کی قبر کو ویرانی سے بچانا ہے تو اس کے اقدامات کر کے بہتر صفائی سترائی بغیرہ کا انتظام وہاں پر رکھا جائے البتہ یہ ضرور ہے کہ دیکھیں یہ لوگوں کے اس میں انسان نہ رہے اور اپنی قبر کو خود آباد کر کے جائے جب ہی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے لئے جو کچھ کرنا ہے خود کرو تمہارے مرنے پر کوئی غیر تمہارے لئے کچھ نہیں کرے گا یعنی ان سے توقع دیکھیں آپ سے زیادہ آپ کا حمدود اور کون ہوگا آپ کی اولاد بھی نہیں ہو سکتی ہر شخص جب آپ خود اپنے لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بعد میں آنے والا شخص آپ کے لئے کیا کرے گا کیا توقع آپ اس سے کرتے ہیں کہ آپ اپنے سے تو مخلص نہیں ہیں لیکن دوسرا اتنا مخلص ہو کہ وہ آپ کے واجبات بھی اتارے آپ کے لئے نیک کام بھی کرے کرتے ہیں لوگ وہ اپنی جگہ پر ان کو اگر توفیق ملے گی لیکن اصلا یہ ہے کہ انسان سب کچھ خود کر جائے بہت سی روایات میں آتا ہے نا کہ وہ مثلا پیغمبر نے روایت کے اندر ملتا بھی ہے کہ وہ خجور بعد میں اس کی صدخہ کی جاری تھی تو اس کی مرنے کے بعد کہا کہ شخص اگر اپنی زندگی میں ہی اگر کچھ کر جاتا تو یہ زیادہ بینیفیشل تھا اس بات کی بنیزبت کہ مرنے کے بعد اس کو جو ہے اس کے لئے کیا جائے کچھ تو بہتر ہے کہ انسان خود کر کے چلا جائے یہ خود مولانا صاحب مجھ سے فرمارے تھے کہ میں نے تو اپنے والد سے کہہ دی ہے کہ اببا ہم سے اپنی نمازیں پڑھنی اتنی مشکل ہیں ہم آپ کی نمازیں کہاں پڑھیں گے خود پڑھ کے جائیں آپ ہم سے توقع نہ رکھیں ہو سکتا ہے ان کو ذرا ذرا انہوں نے وہ کرنے کے لئے احساس دنانے کے لئے ورنہ والدین ہیں انہوں نے پتا ہے مول بھی ہے کہیں نہ کہیں سے میرے نمازیں پڑھوا ہی دے گا تو انہوں نے اپنی نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھی تو ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی قبر کو اس لحاظ سے خود ہی اس کو آباد کرے ویرانی سے بچائے اپنے آپ جب ہی آیت اللہ سیستانی نے توضیل مسائل جامع اس میں انہوں نے ایک فتوہ لکھا کہ مومن کے لئے بہت مناسب ہے کہ اپنے لئے قبر کو آمادہ کرے چاہے حالت مرض میں ہو یا صحت مندی میں یعنی ایسا نہیں کہ بلکل آپ ایسے ڈاکٹروں نے منع کر دیئے کہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے تو قبر کو آمادہ کرے نہیں صحت میں اور اس سے چاہیے کہ خود قبر کے اندر جائے اور قبر میں بیٹھ کر قرآن پڑھے تو یعنی یہ خود اسی وجہ سے کہ دوسروں کے اس میں نہ رہیں بلکہ خود کر کے جائیں اس بات کا احساس دلانے کے لئے انسان کو چاہیے کہ اپنی قبر کو خود تحیہ کر کے رکھے مستحب مثلا جب ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر کسرت سے صلاوات بھیجو کہ مجھ پر درود بھیجنے کی برکت سے درود بھیجنے والے کی ایک نور قبر میں اور ایک نور پولیس سرات پر اور ایک نور جنت میں ہوتا ہے یعنی اپنے لئے نورانیت کا انتظام خود کر کے جاؤ یعنی اس بات کی توقع نہ کرو کہ دوسرے لوگ تمہارے لئے کچھ کریں گے نہیں تم اپنے لئے کام سارے خود کر کے جاؤ یعنی پہلے تو چیز یہ والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے اس میں نہ رہیں لیکن اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے لیکن اصلا ہر شخص کو یہی چاہیے کہ اپنے انتظام خود کر کے جائے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچ ایسے افراد ہیں جو قبور میں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے نامہ اعمال دیوان کی مانند جاری ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جس نے خدا کے لئے مسجد تعمیر کی ہو یعنی کہیں پر بھی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو مام بارگاہ کی تعمیر ہو رہی ہو مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہو کوئی مومنین کے لئے یا مسلمانوں کے لئے ان کی بہبوت کی کوئی چیز تعمیر ہو رہی ہو کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ڈال ہی دینا چاہیے اپنا یا اور اپنے والدین کا بھی ہر شخص اپنے مطابق کر سکتا ہے پچاس سو روپے بھی کر سکتا ہے مثلا آپ لوگ زیارات کے لئے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بہرحال روزوں میں ہر بات کنسٹرکشن ہوتی رہتی ہے تو باقاعدہ کنسٹرکشن کی نیت سے ہی اپنے والدین کی طرف سے سویں کچھ نہ کچھ ڈال دیں تاکہ وہ سلسلہ مستقل ایک جاری رہے سواب جاریہ کا یعنی انسان مر بھی جاتا ہے تب بھی وہ کنٹینیس اس کا وہ سواب اس کو ملتا رہتا ہے وہاں سے اور اب تو رجب بھی چل رہا ہے راوی بیان کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے ہمارا جا رہے تھے ہمارا گزر قبرستان پر ہوا جس پر مردوں پر عذاب نازل ہو رہا تھا پیغمبر وہاں ٹھہر گیا رونے لگے پھر اہلِ قبور کے حق میں دعا فرمائی کہ خدا و انہا ان سے عذاب دور فرما دے پھر حضور نے فرمایا اگر یہ لوگ ماہِ رجب کا ایک دن کا بھی روزہ رکھ لیتے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا یعنی ایک روزہ بھی تو بہرحال رجب بھی چل رہا ہے کوشش کریں کہ اس میں جتنا بھی ہو سکے روزہ رکھیں اور کم سے کم ایک روزہ ہی اس کے اندر ہو تو یہ پھر آخرت میں اس لحاظ سے کام آئے گا اور روزہ رکھ لیں تو یہی ثواب اپنے والدین کے لیے زندہ و مردہ کے لیے بھی قرار دے دیں تو ان پر سے بھی عذاب اٹھا لیا جائے گا تو ظاہر ہے یہ فائدہ ان کو بھی ملے گا اور یہ تو پہلے تھا ایک روزہ کا جو ماہ رجب کے آخرے دن روزہ رکھے گا اس میں بھی ابھی کیونکہ وقت ہے تو بہرحال اس کو نوٹ کر کے رکھیں اللہ تعالیٰ اسے سکارات موت کے بعد کے خوف اور عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے گا یعنی یہ وہ چیزیں جو خود سے انسان کر کے چلا جائے تو اپنی بچت کے سارے انتظامات جو ہے وہ کر لیں دوسروں کے اس میں نہ رہیں اسی طریقے سے قبر کی تنگی سے بچنے کے لیے رسول اللہ نے بلا ناغہ سور ملک پڑھنے کی تاقید کی تو اپنے والدین کے لیے بھی قرار دیں چاہے وہ زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں اور اپنے لیے تو آپ کو فائدہ ہو گئی اس کے لیے اور اسی طریقے سے مثلاً اگر کوئی شخص امام فرماتے ہیں چالیس آدمی میت کے پاس حاضر ہو کر کہیں اللہم اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ اِلَّا خَيْرَا وَأَنْتَ عَالَمُ بِهِ مِنَّا فَاقْفِرْ لَهُ یعنی جب یہ جملہ کہا جاتا ہے تو اللہ اسے عذابِ قبر سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ اس مردے کو بھی اور یہ جو اس کے لیے پڑھ رہا ہے جملے ان کے لیے بھی یعنی وہ چیزیں ہیں جو زندہ مردوں کے لیے کرتے ہیں اور یہ اپنے لیے بھی کر لیتا ہے انسان دونوں صورتوں میں اسی طریقے سے پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص میت کو دفن کرتے ہو حاز المیت تو اللہ قیامت تک عذابِ قبر سے اسے محفوظ رکھے گا یعنی اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ساری بتا دی گئی ہیں پیپر آؤٹ ہو چکا ہے کرنے کی ساری چیزیں آپ کو یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مغبرِ صادق کائنات کے سچے ترین انسان بس یہ ایسے ہی کوئی چیز نقل کر رہے ہوں اور ہم تک جو پہنچ گئی ہوں نہیں ان جملوں کو اپنے پاس لکھ کے رکھنا چاہیے ان پوسٹوں کو آپ سیف کر کے رکھیں یہ ہمارے فیس بک پیجز کے اوپر بھی ہیں گاہے بگاہیں جب انسان واقعیتاً کبھی قبرستان جانا پڑتا ہے تو یہ سب چیزیں وہاں جا کر پڑے تو یہ تمام فوائد خود کو بھی حاصل ہوں گے اور مرنے مالے کو بھی حاصل ہوں گے تو اس طرح سے یہ ہے مسئلہ اچھا اسی طرح سے جو ہوتے وقت سور تکاثر کی تلاوت کرے گا وہ بھی قبر کے عذاب سے آمن میں ہوگا تو یہ انسان اپنے لئے بھی کرے اور اگر والدین انتقال کر گئے ہوں تو سور تکاثر ان کو بھی پڑھ کر ہدیہ کرے تو انشاءاللہ کر کوئی ممکن عذاب ہو رہا ہے ان کے اوپر تو وہ بھی اس سے دور ہو جائے گا تو یہ سارے چیزیں اس طرح کی ہیں کیونکہ جب بھی دیکھیں انسان قبرستان سے گزرتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان سے گزرے مردے اس سے کہتے ہیں غافل اگر تجھ کو وہ کچھ معلوم ہو جائے جو ہمیں معلوم ہوا ہے تو تیرے جسم کا گوشت بگر جائے تو اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے ابھی کچھ ہی عرصے پہلے آقا شیخ موسین علی نجفی کا انتقال وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میرا دل پھٹا جاتا ہے اس بات سے اور میں سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ آخرت سے بلکل غافل ہیں اپنی قبر سے بلکل غافل ہو گئے یعنی بڑا تعصف کا انہوں نے اظہار کیا کہ اس وقت بہت زیادہ اس بات کی جو ہے ضرورت ہے کہ انسان موت اور آخرت اور قبر کو اپنی یاد رکھے یعنی قبر کے مردے کہتے ہیں غافل یعنی تو آرام سے چلتے ہوئے تم جا رہے ہو تمہیں معلوم ہو جائے جو ہمیں معلوم ہو گیا ہے تو تمہارے جسم کا گوشت پیگل کر رہ جائے گا تو اپنے مرہوم والدین کے لئے بھی مسلسل کوشش کرنی چاہیے اور اپنے لئے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام عذابوں سے ہی پر نجات مل جائے اور یہ بھی پیغمبر فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے اور ملائکہ کہتے ہیں اپنے آگے کیا بھیجا ہے یعنی وہاں پر تو یہ کاؤنٹنگ نہیں ہوتی دنیا میں اچھا یہاں پوری تگودہ ہماری کیا ہوتی اس دنیا کے لئے ہوتی کہ ہم جو ہے بس اتنا کمالیں زیادہ زیادہ پیسو کی حویس خواتین ہیں تو ان کے اچھی جگہ بس شادی ہو جائے پور سکون ایک زندگی گزر رہی ہو اور اپنے اس کے اندر ایک مگن ہو جاتی تو ملائکہ کہتے ہیں اپنے آگے کیا بھیجا ہے تم نے آخرت کے لی اور دنیا والے کہتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا ہے تو یہ فرق اس کے اندر ہوتا ہے بہرحال فرشتے یہی چیزیں پوچھتے ہیں تو اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ ایمان والو اللہ سے دورو اور ہر شخص یہ دیکھیں اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ یقیناً تمہارے عامال سے باخبر ہے سورہ حشر یعنی اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے کل کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے یعنی عالم آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے تو یہی سے ہی کر کے جائیے اس چکر میں والدین بھی نہ رہیں کہ اولاد ان کے لیے کرے گی ابھی آگے چل کے میں اس کی کچھ مثالیں پیش کروں گا کہ بہت ہوا تو یعنی دیکھا جاتا ہے کہ وہ مشکل ایک سال کی قضا نمازیں کو اسی جو ہے نا بسا مرنے کے بعد ابھی غزرہ غم تازہ ہوتا ہے نیا نیا ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں کہ ایک سال کی اببہ کی جو ہے نمازیں پڑھوا دیجئے کہ چاہے ان کی چالیس سال کی مثلا قضا ہوں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ پڑھوا لیں پھر ہم آگے بھی دیتے رہیں گے اور اس کے بعد کوئی پلٹ کے واپس نہیں آتا ہے 99.99% افراد پلٹ کے واپس ہی نہیں آتے پس ایک سال کی اببہ کی اتار کے پھر بھول بال جاتی تو وہ انسان کوشش کرے کہ اپنے پاس بھی جو ہے سارا بچوں کو چھوڑنے کے بجائے اپنے قضا واجبات کے لیے وسیعت کر کے جائے خود اتار کر جائے اس کے شرعی طریقے ہیں تو وہ اس کے مال کا زیادہ صحیح اقدار اس کی خود اپنی ذات ہے یہ نہیں کہ بس جو کچھ ہے میرے بات بس صرف میری اولاد کو جائے نہیں اپنے لیے سارے یہ واجبات اتار کے جانے چاہیے خیر اور کیونکہ بہرحال یہ ہے کہ یہ جو عامال کر کے جائیں گے تو سب چیزیں تو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں پیغمار فرماتے ہیں میت کے پیچھے پیچھے تین چیزیں چلی جاتی ہیں اس کی اولاد مال اور عامال قبر میں رکھنے کے بعد اولاد اور مال تو واپس سے لے جاتی ہیں اور عامال اس کے پاس باقی رہتے ہیں تو اپنے عامال ہی کو مستحکم بنانا چاہیے تاکہ قبر میں اس لحاظ سے کام آئیں جب یہ بات کہی جاتی ہے بھی تھا قبر کو ویرانی سے بچائیں کہا جاتا ہے کہ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران ہو جاتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں یعنی عام طرح پر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنے سارے دل کے جو بھڑا سے نکال دیں رشتہ داروں پر ان سے تعلقات کو اپنے خراب رکھیں مرنے کے بعد کوئی بھی آپ کو یاد نہیں کرے گا کیونکہ کہا ہے نا کہ توڑنے والوں کی تو حویلیاں بھی ویران ہو جاتی ہیں لیکن جو جوڑ کے رکھتے ہیں ان کے قبریں بھی آباد رہتی ہیں لوگ ان کے قبروں پر رشتہ دار آتے ہیں جاتے ہیں ان کے لئے سالے ثواب کرتے ہیں دنیا میں ان سے ایک محبت کا اور رحمت کا ایک سلوک جو ہے آپس میں ہوتا تھا تو ان کے مرنے کے بعد ان کو اس طرح سے یاد بھی رکھا جاتا ہے اور انسان کوشش کرے اپنی اچھی صیرت اخلاق بنا کے رکھے تو لوگوں کی حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ اچھی صیرت کی وجہ سے لوگوں کی محبت کا محور بن جاتا ہے یہ مرنے کے بعد بھی پھر اس کے لئے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں اس کی قبروں پر آتے رہتے ہیں جب ہی کہا جاتا ہے جس کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے تو اس سے اس کی گھر والے بھی اکتا جاتے ہیں ظاہر ہے کوئی آدمی بزرگ ہو گیا ہے بوڑا ہو گیا ہے چڑچڑا ہو گیا ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا اس کا ہو رہا ہے تو اس کے گھر والے بھی اس سے اکتا جاتے ہیں تو پھر جو ابھی اکتا جائیں ہیں زندگی میں تو مرنے کے بعد اور اکتا جائیں گے یعنی وہ بہت سے لوگ اس طرح سے کہتے بھی نظر آتے ہیں تو بہرحال ان کے تعلقات اس لحاظ سے صحیح نہیں رہے والدین سے تو اس کے بعد آنا جانا بھی ان کے قبر پر تقریبا ختم ان کا ہو جاتا ہے تو بہرحال چاہیے کہ انسان اپنا اخلاق بہتر سے بہتر بنا کر رکھے سب لوگوں سے بنا کر رکھے تاکہ یہ والا سلسلہ اس کے قبر ویرانی سے بچی رہے اور اختلاف کے ساتھ آپس کی الفت اور محبت ممکنیں نہیں یعنی جتنا آپس میں کوئی نہ کوئی اختلاف والی چیز اگر آپ کریٹ کر کے رکھیں گے اپنے اپنے رشتداروں کے ساتھ تو پھر یہ جو ہے اس سے آپس میں محبت اور الفت ممکن نہیں ہوتی ہمیشہ اختلافات اور اس کو نظر انداز کریں ہاشی میں ڈالیں درگزر کریں کسی سے آپ نے خلاف کوئی بات سنیں کوئی جواب دینے کی کوشش نہ کریں وہی آیت اللہ سیستانی والا جو ایک ان کا طریقہ کار ہے وہ کبھی بھی اپنے خلاف کسی بھی بات کا کبھی کوئی جواب ہی نہیں دیتے بلکہ اپنے دوسرے طالب علموں کو بھی وہ نصیحت کرتے ہیں کہ کوئی بھی مجھے کچھ بھی کیوں نہ کہے میں ہرگز اس بات پر راضی ہوں کہ میری طرف سے تم کوئی ان سے ان کے جواب دو اور یہ سب کچھ میری ایکسپلینیشن کوئی پیش کرو اس کام میں بالکل اپنے وقت کو انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو کوئی اس کا اختلاف کسی سے یک طرفہ کوئی اختلاف رکھتا رہے رکھتا رہے لیکن اختلاف ہمیشہ باہمی ہی ہوتا ہے کہ دونوں میں ترکی با ترکی بات چیت ہوتی ہے تو اختلاف کے ساتھ آپس میں محبت اور محبت ممکن نہیں ہوتی کوشش کریں کہ لوگ آپس میں محبت اس انداز سے رکھیں اچھا اب جو ہے قبر پہ انسان جاتا ہے ہم نے کہا نا کہ ان کی قبر کو ویرانی سے بچانا ہے والدین کی تو اب ان کی اگر قبر پہ جا بھی رہیں تو عساق ابن امار نے ایک دفعہ امام موسی قاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کیا مومن قبر میں اس شخص کو پہچانتا ہے جو اس کی زیارت کے لیے آتا ہے امام نے فرمایا ہاں اور جب تک وہ اس کی قبر پر موجود رہتا ہے مومن اس سے معنوس رہتا ہے اور جب وہ اس کی قبر سے اٹھ کر جانے لگتا ہے تو اس کے جانے سے مومن پر وحشت تاری ہوتی ہے ہم نے پیچھلی دفعہ بھی کہا تھا وہ چاہتا ہے کہ نہیں بھی کچھ اور بیٹھو ابھی کچھ اور بیٹھو تو بہرحال قبر کو ویرانی سے بچانے کے معنی یہ بھی ہیں کہ ان کی قبر پر پابندی کے ساتھ انسان جو ہے وہ جاتا رہے اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ خود وہ مرنے والا بھی اپنے گھر آتا ہے بعض روایات میں یہ چیز آئی ہے کتاب المحتضر کے اندر بھی روایت ہے کہ امام ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام تو اسلام سے سوال کیا گیا اللہم سوالی اللہ کہ کیا مومن اپنے گھر والوں سے ملتا ہے یعنی جو مرہوم مومن ہے وہ اپنے گھر والوں سے ملتا ہے آپ نے فرمایا ہاں راوی نے پوچھا کتنے وقت میں آپ نے فرمایا اس کے فضائل کے لحاظ سے بعض ہر روز جاتے ہیں ملنے بعض دو روز میں جاتے ہیں بعض ہر تین روز بعد جاتے ہیں راوی کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کم سے کم ہر جمعے کے روز تو جاتے ہی ہیں راوی نے کہا مولا جمعے کے روز کون سے وقت میں آپ نے فرمایا زوالِ آفتاب کے وقت یا اس سے تھوڑا پہلے پس اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کو وہاں کے اچھے حال دکھاتا ہے برے حال کو خفیہ رکھتا ہے تو وہ خوشی سے دیکھتا ہے اور تھنڈی آنکھیں لے کر واپس آتا ہے کہ میرے گھر والے ما شاء اللہ بالکل ٹھیک ہیں بری باتوں کو اس سے روک لیا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہوئی مرنے والا رنجیدہ ہو جائے اچھی باتیں اس کو بتائی جاتی ہیں کہ تمہارے اولاد یہ کر رہی ہے یہ کر رہی ہے اور دوسری ایک اور روایت کے اندر جو کافر کی قبر کے اوپر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے اور کافر کو اس کی اولاد کے برے حال جو ہے اب دکھائے جاتے ہیں اور اچھی باتیں جو ہے اس سے پوشیدہ رکھی جاتی ہیں تاکہ اس کو مزید اس میں رکھا جائے تو بہرحال یہ روایت کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں آئی ہیں تو یعنی ہم جب ان کی قبر پہ جاتے ہیں تو وہ بھی اس انداز سے گھر ہمارے آتے ہیں بازے روایت میں اس طرح کبھی تذکر آیا ہے کہ وہ اپنے فضائل کے عدبار سے ہے ممکن ہے روز آئیں ممکن ہے ہر تین روز بعد آئیں کم سے کم ہر روز جمعہ زوال آفتاب یا اس سے کچھ پہلے اس فرشتے کے ساتھ اس کی روح کو پھیجا جاتا ہے اس کی گھر تو بہرحال یہ سب اس طرح سے ہوتا ہے تو بہرحال اگر ان سے تعلقات اچھے رہیں قبر کو ویرانی سے بچایا جائے صفائی سے ترائی کا انتظام رکھا جائے اور گھر والے آتے جاتے رہیں کم سے کم مہینے میں ایک دفعہ تو کم سے کم وزیٹ ہو اور رستان آنا اچھا ضروری نہیں کہ مثلا ایک ہی آدمی ہمیشہ ہو جتنے سارے اور رشتے دار انسان کے ہوتے ہیں اپنے باٹ لیں تاکہ روزانہ کے بنیاد پر یا مثلا اگر دس پندرہ بیس افراد بھی ہیں گاہے بگاہے اس طرح سے جاتے رہیں تو اس کو معنوسیت رہتی ہے اچانے کے اقدامات کرنا اس کے بعد اگلا جو ہے ذمہ داری اولاد کی ان میں ہے ان کی نیابت میں حج واجب کی ادائی کی یعنی اگر وہ ان کے اوپر حج واجب تھا چاہے ان کے اوپر واجب تھا تو ان کی اپنے مال سے اس کو نکالا جائے گا اور ان کا اگر مال موجود نہیں ہے تو اگر اولاد خود ہی ان پر یہ احسان کرے کہ بہرحال اببہ کے اوپر حج واجب تھا پھر بعد میں وہ پیسے خرچ ہو گئے نہیں جا سکیتے مثلا یا ماں کے ساتھ ظاہر ہے بعض اوقات پیسے جمع بھی ہوتے ہیں تو اپنے اولادوں میں اس طرح سے خرچ کر دیتے ہیں جبکہ حج پہ جانا واجب ہوتا ہے تو ان کی نیابت میں حج واجب کو ادا کروائے جائے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے پانچوں امامی جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ مردے اپنی قبروں میں آرزو کرتے ہیں کاش وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ دے دیتے اور اس کے عوض انہیں ایک حج کا ثواب مل جاتا یہ حسرت کرتے ہیں وہ تو بہرحال والدین ہمارے حسرت کر رہے ہوں اور ہمارے اختیار میں ہو کہ ان کی نیابت میں خود حج واجب کو انجام دے لیں ان کا یا مثلا کسی سے کروا دیں تو بہرحال یہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کی بڑی حسرت ہوتی ہے کہ ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا اور کتنے لوگ ہیں جو حج کو انجام دے رہے ہیں ان تک یہ خبریں پہنچتی ہیں تو بہرحال یہ ان کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے جس کو پورا کرنا چاہیے اچھا البتہ یہ دماغ میں رہے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ مثلا خود کسی شخص پر حج واجب ہے اب وہ کہتا ہے یا تو میں اپنے والدین کو لے کر جاؤں تو ان کے پیسے نہیں ہیں بیوی کو ساتھ لے جانا چاہوں تو میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں آج کل تو بیس بیس پچیس لاکھ کا حج پرائیویٹ کے اندر ہو گیا ہے مثلا اگر والدین کو بھی ساتھ لے جائے تو مثلا پیچھتر لاکھ روپے بن رہے ہیں بیوی کو ساتھ لے جائے تو پچاس لاکھ پھر بھی بن رہے ہیں تو بہرحال یہ واجب تو نہیں ہے کہ زبرستی ان کو پر حج جو ہے وہ واجب کر کے انہاں ادا کروایا جائے یہ واجب تو نہیں ہے یعنی ابھی آپ کے پاس اپنے پاس پیسے ہیں تو صرف آپ اپنا حج کر کے آئیں اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ صرف اپنے لحاظ سے صرف آپ کو کرنا ہے والدین اور بیوی کو ساتھ لے جانا ضروری نہیں وہ لوگ ٹالتے رہتے ہیں عام طور پر اور والدین بھی ہیں کہ اگر وہ اپنی صحتیابی سے مایوس ہو گئے کہ بھئی اب تو میں خود سے حج پہ جا ہی نہیں سکتا تو اپنی زندگی میں ہی نائب بنا کر حج کے لیے بھیجنا یہ واجب ہو جاتا ہے خود اپنی زندگی میں نائب بنائے دیکھئے وہ نہیں کہ بھئی میں مر مر آ جاؤں گا تو بعد میں جب میری میراس تقسیم ہوگی تو پھر اس میں سے اولاد جو ہے وہ کرے ہو سکتا ہے کرتے ہیں وہ بعض وقت نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اببہ کی اب یہ مثلا میراس مکان مکان بیچ کے اور پھر ان سے حج کون کروائے ہم تو خود ہی اس کے اندر رہ رہے ہیں حالانکہ دفعہ یہ چیزیں واجب بھی ہو جاتی ہیں تو بہرحال ان کے مالی واجبات اس طرح سے اتارنا تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں انسان اگر صحتیابی سے مایوس ہو جائے تو نائب بنا کر بھیجے اچھا اگر مرہوم پر حج واجب ہو مثلا مرہوم والدین کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن ان کی میراس اتنی نہیں ہے کہ حج واجب اس سے ادا کروائے جا سکے تو کیا بڑے بیٹے پر یا وارثوں پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال سے اپنے مرہوم باپ کا حج کروائیں یا اپنی مرہوم والدہ کا حج کروائیں تو جواب ہے کہ نہیں یہ تو واجب تو نہیں واجب تو نہیں ہے واجب کی معنی نہیں کہ حرام ہیں یعنی پھر بھی اگر وہ لوگ کانٹریبوٹ کر کے جمع کر کے یعنی کیونکہ مرہوم پر حج واجب تھا اب میراس میں اب وہ پیسے بھی ختم ہوگا ہے میراس بیج بھی دیں تو بھی اتنے پیسے نہیں بنتے ہیں کہ اتنی مالیت میں حج کروائے جا سکے تو واجب تو نہیں ہے لیکن بہرحال پھر بھی اولاد کو چاہیے کیونکہ مرہوم بہرحال ان کے پر حج واجب ہو چکا تھا ممکن ہے کسی عذاب میں گرفتاروں وہاں پر تو بہرحال ان کا حج اس انداز سے اتروانا چاہیے اور اگر مرہوم پر حج واجب تھا اور اس کی میراس بھی اتنی ہے کہ صرف حج ادا ہو سکتا ہے تو پھر حج ہی کروانا ضروری ہے خواہ وراثہ کو کچھ بھی نہ ملے لوگ کہیں گے بھئی ہمیں تو ایک پائی بھی نہیں مل لے یہ تو سارے پیسے حج میں چلے گئے تو جی ہاں چلے گئے یہ واجب ہے آپ کے لئے یعنی یہ مالی واجبات کو ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ میراس میں جاتا ہے اور حج کیونکہ مالی واجب ہے اگر ان کی زندگی میں ان پر حج واجب تھا تو پہلے حج ادا کروانا ضروری ہے پھر کچھ بچ جائے تو وہ رسہ میں تقسیم ہے کچھ نہ بچے تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا اور حجی کروائے جائے گا پر اگر حج واجب تھا مگر اس کی میراس و طرقہ نہ ہو تو وارث پر نائب بنانا تو واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے خصوصاً مرنے والے کے اقربہ کے لئے مستحب ہے کہ وہ مرنے والے کو بریوز ذمہ کروائیں یعنی ان کے بہرحال ان بڑے مستحب ہے بہت تعقید ہے کہ تم صرف اس میں نہ رہو کہ والدین ہے تو مجھ میں واجب تو نہیں ہے نا تو بس ٹھیک ہے میں نہیں ادا کرواتا ہے ان کا نہیں تمہارے لئے مستحب ہے بڑے تعقیدی غسم کا مستحب ہے کہ مرنے والے کو آپ بریوز ذمہ کروائیں اپنے والدین کو بریوز ذمہ کروائیں اس سے یہ مستحبات میں سے ایک چیز ہے اور مستحب حج ہو یا واجب حج ہو مروم کی نیابت میں چاہے عجرت لے کر ہو بغیر عجرت کیوں ہو واجب ہو یا مستحب ہو ہر صورت میں نیابت وغیرہ اس کے لئے زندہ شخص کی طرف سے جو ہے وہ نیابت کروائی جا سکتی ہے کہ زندہ شخص کے لئے مستحب حج میں نیابت ہو سکتی ہے عجرت لے کر بھی اور بغیر عجرت کے بھی اور مردہ کی طرف سے ہر حالت میں نیابت جائز ہے چاہے عجرت کے عواز ہو یا بغیر عجرت کے چاہے حج واجب ہو یا مستحب بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے اور ایک اور بھی چیز ہے اس میں خالی حج واجب نہیں ہے بہت سے لوگ حج کر کے آتے ہیں لیکن مسئلہ فقہ ناواقفیت کی وجہ سے وہ توافع نصہ کو انجام نہیں دیتے بعد میں پتہ چلتا ہے یا وہ انتقال بھی کر گئے اب کیا ہے کہ تو مرنے کے بعد اس کا توافع نصہ اور اس کی نماز بھی انجام دلوائی جائے یعنی ایسا نہیں کہ بس وہ کر کے آگئے اور اببہ مثلا ان کو نہیں پتا تھا بہت سے لوگ جاتے ہیں آفیس والوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں دیگر فقہ والوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ تو توافع نصہ نہیں کرتے بس جیسا ان کے ساتھ کیا کر کے واپس آگئے پتہ چلا توافع نصہ تو ان کے اوپر واجب تھا وہ انتقال بھی کر گیا تب بھی مرنے کے بعد اس کا توافع نصہ جو ہے وہ کروایا جائے آشان بہت وقت یہ بھی ہوتا ہے بہت سے عمریں کی ہوں مثلا سعودی عرب میں رہتے تھے بہت سے ایسے ایسے ہمارے پاس کیسز آئے ہیں کہ کئی کئی سو عمریں ان کے اوپر یعنی وہ کر چکے تھے وہاں پر ظاہر ہر ویکنڈ پہ مثلا جا رہے ہیں اور ایک عمرہ کر کے آ رہے ہیں اور اس میں توافع نصہ ایک میں بھی نہیں کیا اب کیا ہے تو اس میں یعنی کیا یہ کر سکتے ہیں ایک توافع نصہ بعد میں کر لیں تاکہ محرمات احرام جو ہیں وہ حلال ہو جائیں شادی بیعہ کے معاملات ہوتے ہیں تو ورنہ ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں تو ایک توافع نصہ کریں یا سارے مثلا تین سو عمریں کی ہیں تو تین سو توافع نصہ کرنے پڑیں گے آگا اس اس تانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ہر عمرے کے لیے الگ توافع نصہ ضروری ہے ہر عمرے کے لیے الگ اور آگا خوئی اور آگا وحید و خورہ سانی تو فتوہ تھا کہ ہر عمرے کے لیے الگ توافع نصہ ضروری ہے یعنی یہ نہیں کہ ایک کر لیا آپ نے خود اگر جانا ممکن ہے تو خود جا کر انسان دوبارہ کرے اور اگر خود جانا ممکن نہیں ہے کوئی نہ کوئی عجیر مقرر کر کے کروائے جا سکتا ہے اور امام خمینی بھی یہ فرماتے تھے بہتران ان میں ایک سہولت تھی کہ محرمات احرام کے حلال ہونے کے لیے ایک توافع نصہ کافی یعنی حلال تو ہو جائیں گے لیکن ادا کروانے پڑیں گے ایک کافی نہیں ہوگا اور یہی رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ہی کہا ہے کہ ہر عمرے کے لیے الگ سے توافع نصہ ضروری ہے البتہ بائید نہیں کہ ایک بھی کافی ہو وہ کہتے ہیں ایک بھی اگر ہو جائے تو بہرحال محرمات احرام وہ حلال ہو جائیں گے تو بہرحال ایک تو توافع نصہ بھی آدھا کروانا ضروری اسی طرح سے ان کی نیابت میں مستحب حج مستحب عمرہ یا مستحب توافع انجام دلوانا مثلا آپ جانے والوں کو ریکویسٹ کریں خود جا رہے ہیں خود اگر ہے ان کا حیثیت تو خود مستحب حج ان کی طرف سے انجام دیں اور کسی کو نائب بنائیں مستحب عمرہ ان کی طرف سے مرہوم والدین کی طرف سے انجام دیں یا دلوائیں اسی طریقہ سے مستحب تواف خود ان کی نیابت میں انجام دیں یا ان کو ہدیہ کریں یا کسی کو نائب بنائیں آنے حج پہ آنے جانے والے افراد سے ریکویسٹ کر دیں کسی سے قریبی تعلقاتیں کہ ایک تواف یعنی جو سات چکروں میں مشتمل ہوتا ہے آپ میرے مرہوم والدین کی طرف سے انجام دلوائیں یعنی یہ بحال ان کی نیابت میں یہ ذمہ داریاں ہیں کہ یہ چیزیں بعد میں بھی ان کے لئے انجام دیں اور زندہ اور مردہ افراد کے لئے ایک ہی تواف بھی کیا جا سکتا ہے یعنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثلا انسان اپنا تواف اپنے زندہ رشتہ داروں کا تواف تو اسی کے ساتھ وہ مرہومین کی بھی نیت کر لے تو الک سے بھی ضروری نہیں کہ بلکل مرہومین کے لئے الک سے تواف کیا جائے بہت سارے افراد کی طرف تواف کی نیتیں ایک ہی تواف کے اندر جمع کر کے ایک تواف بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی اس کے اندر ایک فقہی حکم ہے تو بہرحال دعا بھی کرنے چاہیے کہ انسان اس قابل بنائے کہ اپنے والدین کو وہ حج کروا سکے ان کی زندگی مل بتا اس عمر کو پہنچنے سے پہلے یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنا آپ لیٹ کر دیتے ہیں ان کو حج کروانا کہ ان کے لئے بہت ایک زہمت کا باعث ہو جاتا ہے حج کرنا بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلکل ایسا رکو کی حالت میں تقریباً وہاں پر لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ جس وقت ان کے ہاتھ پہنچ چلتے ہیں وہ صحیح طرح سے اور اپنے سینسز میں وہ صحیح حج کر سکیں ورنہ ایک بلکل زمین گیری والی حالت کے اندر اتنا آخری مہنگا 80-80-80-80 سال کی عمر میں انہیں حج کے اوپر بھیجا جا رہا ہے اس سے پہلے ہی ان کو حج کروا دینا چاہیے حضرت امیر حکم دیتے تھے کہ حضرت ابو طالب کی طرف سے حج کو انجام دیا جائے حضرت امیر اپنے والد کی طرف سے حج کو انجام دلواتے تھے اور یہ فرماتے تھے امیر المومنین علیہ علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی میں ہی حکم دیا کرتے تھے کہ ان کی طرف سے حج انجام دیا جائے اپنے باپ والد کی طرف سے حج کو ان کی زندگی ہی میں ہی حکم دیتے تھے کہ ان کی طرف سے انجام دیا جائے اور ہمارے امام علی نقی علیہ السلام بھی اس انداز سے فرماتے ہیں کہ حضرت امیر جو ہے اپنے والدین کی طرف سے اور رسول اللہ کے والد کے کی طرف سے بھی حج کو انجام دلواتے تھے اور اس کے بعد دیگر آئمہ کے اندر بھی بہرحال یہ سلسلہ موجود رہا مثلا امام حسن حسین علیہ السلام امیر المومنین کے لئے حج کو انجام دلواتے تھے پھر چوتھے امام جو ہے وہ امام حسین کے لئے دلواتے تھے اور اسی طرح سے پانچویں امام چوتھے کے لئے چھٹے امام پانچویں کے لئے اور بعد تک بھی پھر یہ بہرحال سلسلہ چلتے ہوئے امام علی نقی اور اس کے بعد حضرت حجت علیہ السلام وہ تو ماشاءاللہ ہر سال حج پر موجودی ہوتے ہیں امیر حجی وہی ہوتے ہیں تو بہرحال اپنے والدین کے لئے اس انداز سے یہ تمام معصومین کی صیرت ہے کہ وہ حج کو انجام دلواتے تھے حج مستحبی کو خاص طور پر کیونکہ وہ تو سب اپنی زندگی میں حج واجب کر چکے ہوتے تھے اچھا اس کے بعد اگلی جو ذمہ داری وہ ہے کہ مہیں مبارک رمضان میں روزوں کے ثواب کو حدیہ کریں شب قدر کی عبادات کو مرہوم والدین کو حدیہ کریں ان کی نیابت میں عمل قرآن بھی انجام دیں اور وقت افطار ان کو دعاوں میں خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیں جس وقت آپ انسان افطار کر رہا ہوتا ہے وہ دعا کا وہ قبولیت کا بہت خاص وقت ہوتا ہے تو اس وقت اپنے والدین کے لیے تو یہ اس لحاظ سے ایک ذمہ داری ایک بنتی ہے جب بھی کہا جاتا ہے کہ آمال شب قدر بھی اور دیگر نے ایک کام نواز روزے کا سوا مرہومین کو حدیہ کیا جا سکتا ہے اور آمال شب قدر زندوں کی طرف کی نیابت میں بھی ہو سکتے ہیں اور مرہوم کی نیابت میں بھی انجام دیے جا سکتے ہیں مثلا والد بیمار ہیں والدہ بیمار ہیں وہ انجام نہیں دے سکتے آمال شب قدر کو مثلا یہ قرآن کو سر پر رکھنے والا اور جو دیگر آمال ہیں آپ ان کی نیابت کر کے بھی انجام دے سکتے ہیں اور مرہومین اگر انتقال کر گئے ہوں تو ان کی نیابت میں بھی آمال قرآن انجام دیے جا سکتے ہیں اسی طرح سے ایک ہے کہ ان کی تجہیز و تکفین کو صورت سے انجام دے جلدی یعنی ایسا نہ ہوگا عام طور پر ہوتا ہے کہ جنابی بھی فلان رشتہ دار آ جائے وہ امریکہ سے آئے گا وہ دو دن بعد پہنچے گا اب میت کو جو ہے وہ بس رکھا جا رہا ہے سردخانوں میں اور یعنی ایک حق ہے ان کا کہ بہت جلدی اور تیز رفتاری کے ساتھ مردہ یہ چاہتا ہے وہ نہیں کہتا کہ وہ آئیں وہ مجھے آ کر صرف جو ہے دیکھ لیں اگر کسی کو ایسے ہی دکھانا یہ ٹھیک ہے کہ بہرحال ان کو دیکھنے سے ایک لفائقین کو قرار آتا ہے لیکن بہرحال یہ کہ اگر یہ اس بات قرار تو ان کو آئی جائے گا دو تین دن بعد بھی آ جائے گا اور اب تو ویڈیو کال کے اوپر بھی ان کے محروم کی تصویر دکھائی جا سکتی ہے اس کو تو بہرحال لیکن یہ کہ اتنی زیادہ تاخیر کرنا تجہیز و تکفین میں یہ والدین کا حق ہے کہ اگر وہ انتقال کر جائے تو تیزی کے ساتھ ان کی یعنی اس میں غیر غروری تاخیر نہ کی جائے سورت اور تیزی کے ساتھ انجام دی جائے تو لوگ عام طور پر غسل کم سے کم اگر تاخیر بھی ہو رہی ہے تو غسل کو جلدی انجام دے لیا جائے اور جب بھی آغشستانی نے یہ باقاعدہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ میت کی تجہیز یعنی غسل ہنوت کفن نماز اور دفن میں جلدی کرنا مستحب ہے سیوہ ہے اس کے کہ کوئی بالکل اس کی ڈاؤٹ فول ہے اگر کہ پتہ نہیں مرہ بھی ہے نہیں تو اتنی تاخیر کریں جب تک کہ یقین حاصل نہ ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن فرماتے ہیں جلدی کرنا یہ مستحب ہے یعنی بہت جلدی کرو یعنی بلکہ ایک روایت کے اندر مفہوم ہے پیغمبر کی روایت کا کہ یعنی میں نہیں دیکھوں گے تم اب مردوں کی تجہیز و تکفین یا ان کی تدفین کے اندر تاخیر سے کام لو یعنی پسند نہیں کرتے تھے پیغمبر تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ یہ رشتہ دار آ جائے تو وہ رشتہ دار آ جائے یہ اتنا زیادہ مناسب کام نہیں ہے اور یہ بھی آغش استانی نے لکھا ہے توضیل مسائل جامعے میں مسئلہ نمبر سیون فائف سکس کہ مید کو سرد خانہ یا اس کی مانن جگہوں پر طولانی مدت کے لیے بغیر کسی ضرورت کے رکھنا اشکال لگتا ہے احتیاط واجب کی بینہ پر اس کام کو ترک کیا جائے یعنی اگر ایسا کوئی ہو مسئلہ یعنی جب ہی ہے ان کا حق ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ ان کی تتفین کی جائے میت ورنہ میت آس پاس ہی کہیں اس کے جسم کے آس پاس موجود ہوتی ہے روح جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے ساری چیزیں اور وہ بہت چاہتی ہے کہ بس میں اپنے انجام تک پہنچوں قبر کے اندر جاؤں بات کے مرحل شروع ہوں نیکو کار ہو تو وہ تو اور زیادہ اس بات کو چاہتا ہے کہ میں ظاہر ہے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو اس کو اتنی دیر تک انتظار کروانا کہ ابھی وہ صرف وہ سفلان رشتہ دار آ جائیں وہ صرف دیکھ لیں ان کو اس وجہ سے اتنی تاخیر کروائی جا رہی ہے تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی ونہ پر غیر ضروری حد تک طولانی مدت کے لیے سردخانوں اور کولڈ سٹوریج وغیرہ میں رکھنا یہ جو ہے اشکال رکھتا ہے یہ کام اس کام کو ترک کرنا چاہیے اور جلدی تدفین کرنی چاہیے جتنا بومیں ممکن ہو پھر ایک ہے کہ ان کے مراسم کو قصد قربت کی نیت سے انجام دلوائیں قصد قربت کیا ہے حکم خدا کی بجاوری میں اللہ قربتن الاللہ خال اس نیت کے ساتھ اس میں کوئی دنیاوی ٹائپ کی نیت نہ ہو کہ جناب بڑی پرشکو تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہم نے اپنے اببہ کا کتنا اچھا ہو کیا ہے یعنی غیر الہی نیتیں نہ آ جائیں اور فلان کوئی بہت نامی گرامی کسی کو بلائے جائے مجلس پڑھنے کے لیے اور اگر مثلا کسی عام سے کسی عالم دین جو کہ اچھی مجلس بھی پڑھتے ہوں لیکن یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو یعنی بہت نامی گرامی کوئی ہونا چاہیے تھا تو بہرحال ایک صاحب نے ایک دفعہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک دفعہ ہمارے پاس بھی آئے تھے کہ بھئی والد کی سوئم کی مجلس کرانی ہے بلکل پیسے نہیں ہیں تو لیکن ہمیں پڑھوانی ان فلا زاکر سے کہ جن کی جو لاکھوں روپے ایک مجلس کے لیتے ہیں تو ہم نے کہا بھئی یہ کرنے ہی کیا ضرورت ہے آپ کو کسی بھی عالم کو آپ بلالیں والد کی سوئم کی مجلسی کرانی ہے قربتن اللہ کہوں نے نہیں کہا کہ نہیں ہے بہت نامی گرامی ہمیں چاہیے تو چاہے قرض لینا پڑے قرض کہیں سے دلوا دیں لیکن نامی گرامی کوئی ہونا چاہیے تو قربتن اللہ کی نیت سے ہونا چاہیے قصد قربت کی نیت سے مراسم کو انجام دلوانا چاہیے ان کا حق ہے اس کے بعد اقلی چیز یہ ہے ذمہ داری شرع احکام کی مطابق ان کے مراسم کو انجام دلوائیں دیکھیں ویسٹن کنٹیز کے اندر افراد جو رہ رہے ہیں بہرحال دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چیزیں ڈیک لائن کی طرف جا رہی ہیں ایک ہمارے یہاں پر آئے تھے مولانا علی رضا رزوی صاحب تو وہی فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ ان کے پاس وہاں پر فون کال آئی تھی کہ اببا کا آج ہی انتقال ہو گیا ہے ہم جتنا بھی پیسے ہوں آپ کو بھیجوا دیں گے آپ خود سے ان کی ساری تجہیز و تکفین سب کروا دیں لیکن ہم لوگوں کی پوری خاندان سمیت ڈیزنی لینڈ کی جو ویکیشنز تھی اس کی سیٹے بوک ہیں ہم اببا کی تطفین کے لیے بھی نہیں رکھ سکتے تو آپ کوشش ہم جتنا بھی پیسہ ہوگا بس یہ اپنے ذمہیں لے لیں آپ کروا دیں سارا غسل کفن دفن وغیرہ ہم لوگ شرکت بھی نہیں کر سکتی کیونکہ آج ہم سب لوگوں کی فلائٹ ہے تو بعض وقت دیکھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو بہرحال شہری احکام کے مطابق ان کے مراسم انجام دلوائے جائیں ایک کاروان کے ایک لیڈر تھے اب تو خیر وہ شہید بھی ہو گئے ہیں انہوں نے خود مجھ سے کہا تھا وہ ہر سال حج پہ جاتے تھے وہ بہت سے افراد وہاں پہ انتقال بھی کر جاتے ہیں سعودی عرب وغیرہ میں تو وہ خود کہتے تھے کہ جس انداز سے انہوں نے بہرحال یہ نہیں اگر کوئی شخص وہاں مر گیا ہے تو اس کے کوشش کریں مراسم صحیح مکتب اہل بیت کے مطابق انجام دلوائے جائیں اگر آپ کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے اور وہ عام طور پر ڈیڈ باڈیز کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور پھر خود ہی کرتے ہیں انجام دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اس طریقے سے ہم نے کہہ رہے ہیں ہم نے جو غسل وہاں پر دیکھیں کہ مردہ اس کے پر لیٹا ہوتا ہے تختے پر اور اس طرح پودوں کو پانی نہیں دیا جاتا بس اس طرح سے پائپ سے پانی مارتے ہیں کہتے ہیں غسل ہو گیا تو وہ تو کہتے تھے کہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پر موتنا ہے کیونکہ تجیز و تکفین وغیرہ جو ہے نا شہرعی اصولوں کے مطابق بہرحال نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ وہاں پہ اپنی جگہ ہے کہ وہ برکت زمین کی ایسی ہے اور مجبوری ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی لیکن خود وہ یہ بات کہتے تھے تو بہت سے ایسے افراد ہیں میرے اپنے بعض رشتدار ایسے ہیں جو یہاں بیمار تھے عمرے کے لیے گئے اور وہاں پر انتقال کر گئے پھر جنت المولا میں جو ہے وہ دفن ہوئے تو وہاں پر جو موجود تھے اب وہ بھی انتقال کر گئے ہیں میرے نام لینے میں حض نہیں حیدر وادیا صاحب اس کے بعد اور بھی ان کے ساتھ ہی تھے جو یہ کام وہاں پر بحرل کر رہے ہیں تو انہوں نے پوری کوشش کر کے ان کی میت کو اپنے قابل لیا اور اس کے بعد صحیح شیعہ طریقے سے ان کو غسل و کفن و دفن وغیرہ کا انتظام کیا یہ نہیں کہ بھئی ٹھیک اب تو انتقال کر گئے اب یہ لوگ آئیں گے آپ جتنی کوشش کر سکیں کہ ان کے مراسم صحیح شرعی طریقے سے انجام پا سکیں یہاں تک کہ خود ایک علم نے بتایا جو ویسٹرن کنٹری میں تھے کہ ایک صاحب ہوتے ہیں جب گئے ہو جا کے کسی ایک یہودی عورت سے جو انہوں نے شادی کر لی اور پھر بعد میں بہرحال زندگی گزارتے رہے انتقال ہو گیا تو بہرحال ان کی رشتہ دار انہوں نے کچھ کوشش کر کے ڈیڈ باڈی کو جو اسلامیک سینٹر جو ہے لے آئے تو اس کی وہ یہودی بیوی بھی آگئی کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے چلے میں غصول کی حد تک تو اجازت دیتی ہوں لیکن میں کفن پہنانے کی اجازت نہیں دوں گی اور اس کے بعد ان کو ایک ٹائی سوٹ ووٹ پہنا کے بغیر کفن کے جو ہے وہ اس طرح سے دفن کیا گیا تو بعض اوقات دیکھی انسان سے یہ والی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں یہ نہیں کہ یہ انہی کی تصویر ہے میں نے آپ کو صرف ایک بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ تاکہ دماغ میں گویجوالائز رہے کہ کفن بھی نہیں پہن سکے اور یہ سوٹ وغیرہ کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی بہرحال کچھ کفن ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ ڈیڈ باڈی بھی لے گے اور اپن جہاں پہ بھی غیر مسلمین کے قبرستان تھا وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا تو شرعی طریقوں کے مطابق انجام دینا ہے یعنی ان کے مراسم کو یہ نہیں کہ ایسی چھوڑ دیا جائے تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر ہوتا ہے اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا کوشش کرنی جائے گے پوسٹ مارٹم نہ ہو آگر سستانی بھی فرماتے ہیں میت کا ولی پوسٹ مارٹم کی اجازت دینے کا حق نہیں رکھتا ہے بلکہ اگر ممکن ہوتا تو اسے پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دینا چاہیے سوائے اس کے کہ مجبوری کوئی ہو جائے یا مثلا کسی کا حق موقوف ہو اسی بات پہ کہ ان کا پوسٹ مارٹم مثلا کسی پہ قتل کا جھوٹا الزام لگ گیا ان کے اوپر ہی تو اب یہ کہ جناب پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اس سے پتہ چل جائے گا کہ شخص نے یہ قتل کیا یا نہیں کیا اب اس کی جان بچانا موقوف ہے ورنہ اس کو سرائے موت ہو جائے گی مثلا تو ٹھیک ہے اس موقع پر پوسٹ مارٹم کی اجازت ہے لیکن جہاں تک ممکن ہو والی جو ہے وہ اختیار کے لوگ والی سے سائن کروالیں تو اس کو حق نہیں ہے کہ یہ اجازت دے کہ میرے والد کی پوسٹ مارٹم اس طرح سے جب میں میڈیکل کالیجز میں تھے تو وہاں پر بھی یہ ہوتا تھا کہ جو فقیر فقرہ ہوتے ہیں وہ اپنے جو بھی ان کا باپ یا ماں مر جاتا تھا تو وہ وہاں آ کر بیج جاتے تھے اس کی ڈیڈ باڈی کو مثلا اس زمانے میں تھا کہ شاید دس ہزار روپے میں ڈیڈ باڈی بیج دی جاتی ہے تو اس میں پھر جو میڈیکل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کوئی لیور لے جاتا ہے کوئی لنگ لے جاتا ہے کوئی برین لے جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو وہ اس طرح سے یا بعض اوقات وہاں مورچری ہوتی ہے وہاں پر پوسٹ مارٹم کے لیے لاوارس لاشے آئی ہوتی ہیں وہ تقریباً اس کے بعد جب پیکنگ ان کی ہوتی ہے اس پر ٹانکیں واکے لے گا اندر سے وہ ڈیڈ باڈی تقریباً پوری خالی ہو چکی ہوتی ہے تو بہرحال یعنی اجازت نہیں ہے عام حالات میں کہ وہ یعنی مراسم کو آپ کو بلکل شرعی طریقے سے ان کے مراسم انجام دلوانے ہیں یعنی ایسا نہ وہ کہ پوسٹ مارٹم کروا رہے ہیں اور یہ سب کچھ اس بات کی یعنی چیر پھاڑ کی اجازت نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میت کو قبرستان میں مثلا لے گئے اور وہاں پر اگدم سے کفن میں خون آ گیا تو اب یہ نہیں کہ بھئی اب تو غسل کفن پہنائی چکے ہیں اب آ گیا تو کیا کریں بس دفن کر دو نہیں اس کو یا تو پاک کرنا پڑے گا یا کفن کا اتنا کپڑا کاٹنا پڑے گا میں اتنے تفصیل کے ساتھ مسائل کو نہیں پڑڑا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے بہت تیزی کے ساتھ آج مجھے بس گفتگو کو مکمل کرنا ہے تو بہرحال یہ کہ شرعی پورے مراسم کو صحیح شرعی طریقے سا انجام دیں یعنی ان کا اگر کوئی خون مون نکلا ہے کوئی چیز نرجس ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے اس انداز سے بہت سے لوگوں کے فون ہمارے پاس خبرستانوں سے آتے ہیں مدر سے فون آتے ہیں وہی کیا کریں مثلا خون نکلا ہے ان کی جسم سے کفن نرجس ہو گیا تو پاک کرنا ممکن ہو تو پاک کیا جائے گا ورنہ تبدیل کیا جائے گا یا پھر اس کو کاٹا جائے گا خیر اچھا اسی طریقے سے مثلا میت کے کفن پر عام طور پر قرآنی آیات یا دعائیں جو ہیں وہ لکھنا جائز ہے تو بہرحال اس میں بھی یہ کوشش کریں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دعاؤں پر مشتمل وہ اس طرح سے لپیٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے یعنی پورے جسم پر وہ قرآنی آیات کو اس طرح سے نہ لپیٹیں کیونکہ جب بھی اس کا جسم خراب ہوگا پھٹے گا تو آلائشیں نکل کے ان قرآنی آیات کے اوپر لگیں گی تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک چادر کے اوپر وہ سب چیزیں لکھوالیں اور اس کے بعد چادر کو لپیٹ کر اس کے میت کے سینے پر رکھ دیا جائے کفن سادہ ہی ہو اس کے اوپر اتنی سب چیزیں نہ لکھی ہیں اس کو لیکن لپیٹ کر اور ان کے میت کے سینے کے اوپر یا سر کے اوپر رکھ دیا جائے اور جب بھی ہاں سے ہمارے وہاں تو پورے جو میت کے ساتھ قرآن کو دفن بھی کیا جا سکتا ہے اور ایک قرآن ہمارے کفن بیگ میں بھی ہم نے رکھا ہے تو اس کو ہم نے کوشش کیے کہ وہ پورا زب کے اندر اور پورا سیل ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا چیز ہو بھی تو قرآن کو اس سے بچائے جا سکے کہ کسی بھی بیحرمتی سے نجاست وغیرہ کو لگنے سے تو بہرحال اس کا انتظام کرنا چاہیے کوئی بھی غیر شریع ان کے چیز ان کے تدفین میں اور غسل و کفن میں نہ ہو یہ ان کا حق ہے اسی طریقے سے ان کی تجہیز و تکفین و تدفین پر ہونے والے اخراجات پر ملول نہ ہونا کیونکہ عام طور پر جو یہاں پر ہی ہوتا ہے بہرحال تقریباً چالیس پچاس آزار روپے آج کل اس کے لگ رہے ہیں آدمی تو وہ سوچتا ہے کہ واقعیتاً غریب آدمی جو ہے وہ اتنے پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہوتے کوئی انتقال کر جائے تو پچاس آزار روپے کہاں سے لگ کر رہے ہیں تدفین میں عام طور پر لگ جاتے ہیں ابھی تک بہرحال یہ ہے کہ لوگ کانٹریبیوٹ کر کے اور کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں تدفین وغیرہ کے لیکن جو افراد باہر ممالک میں ویسٹرن کانٹریز میں رہتے ہیں بہت سے کانٹریز تو ایسے ہیں کہ یہ جہاں پر تقریباً دس دس ہزار ڈالر جو ہے وہ تدفین کے اندر خرچاتا ہے سات ہزار ڈالر دس ہزار ڈالر تو وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر پاکستان میت کو جو ہے وہ بھیجواتے ہیں اور اس میں تین دن لگ جاتے ہیں چار دن لگ جاتے ہیں پھر وہ کارگو سے جو ہے وہ آ رہی ہے میت اور اس کے بعد بہرحال اگر کوئی شاہ سافورڈ کر سکتا ہے تو والدین اس نے پوری زندگی اپنا تمام پیسہ آپ کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا ہے اب مرنے کے بعد بھی ان کے خراجات جو اٹھ رہے ہیں اس پر انسان ہو رہا ہے وہ چالیس ہزار لگ رہے ہیں پچاس ہزار لگ رہے ہیں یہاں پر چیہ ہزار ڈالر لگ رہے ہیں اتنے ہزار ڈالر لگ رہے ہیں اور چاہے والدین بیچارے کتنے ہی ان کی تتفین میں تاخیر کیوں نہ ہو ان کو پاکستان میں سستہ پڑھ رہا ہے تو یہاں پر بھیجوار ہیں تو بہرحال والدین کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ ان پیسوں کو انسان ٹٹول لیں بیٹھ جائے ان کے انتقال کے وقت تو بہرحال اگر ممکن ہو تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ جلدی سے ان کی مکمل کرے تتفین کو اور چاہے اس پر کوئی خراجاتی کیوں نہ اور اس پر کوئی ملول خاطر وہ نہ ہو اسی طریقہ سے اگلا حقیق ہے کہ زیارات معصومین میں ان کی نیابت کرنا یا ثواب حدیہ کرنا یا نائب بنا کر بھیجنا کتنے لوگ زیارات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو یا تو انسان خود جائے مرہوم والدین کی طرف سے یا ان کے نیابت میں کسی کو بھیجے یا خود کر کے آئے اور ثواب حدیہ کر دے یہ کام اس کو کرنے چاہیے کتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں یا بہت سارے رشتدار مل کے بھی کانٹریبیٹ کر لیں کہ ہم ایک آدمی کو جس نے چلو حج نہیں کیا کاندان میں اس کو ہم بھیج رہے ہیں لیکن اپنے مرہوم والدین کی طرف سے بھیجوا رہے ہیں تو پول بنا لیں اور اس میں سب لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال دیں اور کسی کو زیارت کے لیے بھیج دیں تو یہ سب چیزیں ممکن ہیں یہ مختلف طریقے ہیں ان کی والدین کی یاد کو باقی رکھنے کے بھی اور ان کے لیے مسلسل ثواب جاریہ اور نیک کاموں کا ثواب حدیہ کرنے کے لحاظ سے کیونکہ بہرحال یہ ہے کہ جو بھی قبر کی زیارت کرے گا اتنا وقت نہیں کہ پوری روایت پڑھوں تو آئمہ ادھار روز قیامت اس کی شفاعت کرنے والے ہوں گے شفاعت کریں گے آئمہ اس کی تو بہرحال یہ اگر مروم والدین کی طرف سے زیارت کروا ہی کے ذمہ ہو جائے گی تو یہ کام ضرور جو ہے اس لحاظ سے کرنا پڑے گا اور اتنا فائدہ ہوتا ہے اس خود ظاہر کے لیے بھی یا جس کے لیے بھی وہ حدیہ کر رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت کرنے والے کے لیے اس کے گناہوں کو پل بنا دیا جائے گا جو اس کے گھر کے دروازے پر ہوگا اور وہ اسے عبور کر لے گا جس طرح کوئی پل کو عبور کر کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے بس اگلا قدم تو اس کا جنتی میں ہوگا تو یہ یہ والا فائدہ اگر ہم نے نیابت کی تو یہ ان کو بھی حاصل ہو جائے گا انہی کی طرف سے ہم نے اس کو انجام دیا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ بس وہ گویک پل کو عبور کر لیا اور اپنے گناہوں کو اور اگلا قدم ان کا جنت میں چلا گیا اسی طرح ان کے نام پر قربانی کرنا ان کے نام پر قربانی کرنا اور جب بھی آغازستانی نے بھی فرمایا اب بقرائید مثلاً آئے گی تو یہ بھی کوئی شخص کر سکتا ہے اپنے اور اپنے اہلیہ خانہ کی طرف سے ایک ہی جانور کو قربان کر سکتا ہے اور اس میں مرہومین کو بھی شامل کر سکتا ہے اور اگلا ایک حق ہے کہ مرہوم والدین سے ناراض رشتہ داروں کو منانا اور معافی تلافی کے اقدامات کرنا معلوم ہے کہ والدین کے تعلق فلاں سے اپنے رشتہ دار سے اچھے نہیں تھے اب انسان جب ظاہر ہے مر جاتا ہے تو دوسرے کا دل بھی کچھ نرم ہو جاتا ہے لیکن مرنے والے کی طرف سے قدرت دل میں اولاد ان کے پاس جائے ان کو رازی کرنے کی کوجش کرے قدموں میں ان کے بیٹھ جائے مثلاً چچا تائے یا کسی کے بھی کہ دیکھیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب مرہوم والدین انتقال کر گئے انہوں نے زیادتی بھی کی تھی آپ کے ساتھ مثلاً تو اب آپ جو ان کو ماف کر دیں بہرحال ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ کرتا ہے تو انسان وہ واقعی دل سے بھی ماف کر دیتے لیکن یہ کیا ہے کہ اولاد اپنے مرہوم والدین سے جو ناراض رشتدار ہیں ان کو منائے کیونکہ بہت سے لوگ ظاہر ہیں وہاں ہمارے والدین کی طرف سے بھی جو ہے وہ کتائیاں ہو سکتی ہیں تو کوشش کرے کہ وہ ان کی معافی تلافی کے اقدامات کرے تاکہ ایسا وہ لوگ بھی اس کو معاف کر دیں اور جو ان کو رنج پہنچایا ہے تو تاکہ وہ ان کے پر سے کوئی ممکنہ عذاب وہ بھی اٹھ جائے ان پر سے پھر اگلا حق یہ ہے کہ کیونکہ والدین اب موجود نہیں رہے تو ان کا دیدار بھی میسر نہیں رہا تو ان کے بہن بھائی اور رشتداروں کی زیارت کے لیے جانا والدین ہوتے تو ہم ان کی زیارت کرتے لیکن آپ والد نہیں ہیں مثلا لیکن چچا اور تایا موجود ہیں آپ ان کی زیارت کو جائیں مثلا پھوپی ہیں خالہ ہیں مامو ہیں ان کی زیارت کے لیے انسان جائے کیونکہ ان کا والدین کا دیدار میسر نہیں رہا تو ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا ایک حق بنتا ہے کہ ان کے رشتہ داروں سے بھی تعلق رکھا جائے ورنہ عام طور پر ہوتا ہے جب والدین انتقال کر گئے تو اب ان کو کیا یہ بھی پروہ کرنا بند کر دیتے ہیں چچا تائے مامو خالہ کسی سے ملنا ملنا سے ختم ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے ان سے بھی تعلق برقرار رکھنا چاہیے ہر نماز میں یا نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرنا ہر نماز میں تو قنوت کے اندر ہی آپ دعا کریں رب نغفر ولی والدہ یہ پچھلی دفعہ بھی آئے تھا اور والدین کے لحاظ سے بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ انسان قنوت میں بھی کر سکتا ہے اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتا ہے اپنی عام زبان میں قنوت میں اٹھائیں اور جو آپ کو دعا اردو زبان میں بھی آپ کر سکتی ہیں آپ کر سکتی ہیں اور نماز کے بعد بھی جب نماز ختم ہو جائے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اس میں وہ مرہوم والدین کو بھی مقدم کیا جائے اور زندہ ہیں تو ان کو بھی جب ہی ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مردہ انسان کے لئے جب رحمت و مغفرت کی دعا کی جاتی ہے تو وہ اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے زندہ انسان توفہ ملنے پر خوش ہوتا ہے کسی کو آپ توفہ دیں کتنا خوش ہوتا ہے وہ تو جب آپ ان کے لئے دعا کرتے ہیں مرہوم والدین کے لئے تو وہ اس قدر خوش ہوتے ہیں اپنی قبروں میں جس طرح زندگی میں کسی کو کوئی توفہ دیا جائے تو انسان خوش ہوتا ہے تو بہتحال جب ہی مزد امیر فرماتے ہیں کسی کے مرنے کے بعد اپنے اہل و آیال کو حکم دو کہ وہ مرنے والے کے لئے دعا کریں یعنی مرنے کے بعد اس کے لئے دعا کرنا کیونکہ بہت بڑا توفہ ان کے لئے جو شمار ہوتا ہے پھر یہ کہ ان کی وسیعتوں پر عمل کریں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان وسیعت پر عمل کر کے کسی کے لئے ذمہ کچھ وسیعت کیتی ہے ہمارے سامنے ہی کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اتنے لوگوں کو جوان نہیں کیا تھا مثلا کسی قریبی رشتہ دار ان کے پاس آیادت کے لئے گئے تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ وسیعت کی کہ بھئی اتنا پیسہ مثلا میری بہن کو دے دینا وہ غریب ہے یا مثلا بھائی کو دے دینا یا فلان رشتہ دار کو دے دینا اب یہ کیونکہ ان کا اپنا حق اس کے اندر میراس کے اندر بنتا اب انہوں نے اگر یہ بات بیان کی تو ان کا اپنا حق کم ہو جائے گا کیونکہ تو اس کو وسیعت کر کے گئے نہیں ان کی وسیعتوں پر عمل کرنا پڑے گا چاہے آپ کو کم حق ملے تو بہرحال یہ ان کی وسیعتوں پر عمل کرنا اسی طریقہ جیسے آغسیستانی فرماتے ہیں اگر کوششہ رمضان کے روزوں کی قضا بجال آنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اپنے وسیعت نامے میں ذکر کرے اس بات کو کہ مرنے کے بعد حتماً اس کی طرف سے قضا کو انجام دیا جائے یعنی اپنے وسیعت نامے میں منشن کر کے جائے عام طور پر لوگ بلکل آخری وقتوں میں بھی ہوتے ہیں انہیں وسیعت کی طرف سے بلکل لاعلم ہوتے ہیں تو لازمی وہ وسیعت نامے کے اندر منشن کرے کہ میرے اتنے روزے وزے باقی ہیں تاکہ وہ مرنے کے بعد اس کے لاوائقین اس کے اوپر یہ خود بھی سکر کر کے جائے اور ان کے لئے بھی لازمی ہے کہ اس کی وسیعت کے اوپر عمل درامت کروائیں اور امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کچھ مقدار اپنے ان رشتہ داروں کو دینے کی وسیعت کرے جو اس کے وارث نہیں دیکھیں طبقاتیں میراس ہیں ایک دو تین ان میں ایک طبقہ بھی اگر زندہ ہوتا ہے تو بات کے طبقات تک میراس نہیں پہنچتی مثلا اس کے اگر والدین اور اولاد موجود ہیں یہ پہلے طبقے میں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تو دوسرے طبقے میں بہن بھائیوں تک میراس نہیں جائے گی لیکن جو ہے مثلا کسی کے قریب بھائی اور بہن بہت غریب ہیں تو اس کے لئے مستحب یہ ہے ابھی آگے چل کر بھی آئے گا کہ امام فرماتے ہیں اس کے لئے مستحب ہے کہ ان لوگوں کے لئے بھی کچھ وسیعت کر کے جائے کہ بھئی اتنا پیسہ ان کو بھی دیا جائے اگر کوئی ایسی وسیعت نہیں کرتا تو مرتے وقت اس کا عمل اللہ کی نافرمانی پہ ختم ہوگا یعنی تمہیں چاہیے تھا کیا کہ تم صرف اپنی اولادی کے بس کیونکہ وہ موجود تھے تو انہی تک چلا جائے گا تمہیں چاہیے کہ ایک مستحب بحرحال ایک ذمہ داری ہے کہ تم ان کے لئے بھی کچھ وسیعت کر جاتے جو خاندان میں بہت سے اور غریب رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو مرنے کے بعد آپ کی میراث سے کچھ نہیں ملنا ہے کیونکہ وہ پہلے طبقے یا دوسرے طبقے کے پاس چلی جائے گی دیگر ان کے پاس نہیں جائے گی تو ان کے لئے بھی ون تھرڈ میں سے کچھ نہ کچھ وسیعت کر کے چلی جانا چاہیے تو بہرحال ان کی وسیعتوں پر عمل کروائیں اور اسی طریقے سے مثلا نمازِ وحشتِ قبر کو بھی کوئی شخص پڑھوانے کی وسیعت کر کے جا سکتا ہے جیسا ہم نے پیچھلی دفعہ کہا تھا کہ اجارہ پیسے بھی چھوڑ جائے کہ چالیس مومنین سے میرے لئے نمازِ وحشتِ قبر پڑھوائے جائے تو بہرحال جو حق ہے والدین کا کہ ان کی وسیعتوں کے اوپر عمل درامت کیا جائے اور اگر ایک تہائی مال کی وسیعت کی تھی تو اسے الگ کر کے باقی ترکہ وہ رسا میں تقسیم کرنا یہ بھی ان کا حق ہے یعنی اگر وہ وسیعت کر کے گئے تھے کہ بھئی اتنا مثلا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں پیسے دیے جائیں مدرسے میں تعمیر میں خرچ کر دیے جائیں مامبارگاہ کی تعمیر میں یتیم خانے کی تعمیر میں کسی کتاب کو چھفوانے کی سلسلے میں تو ایک تہائی مال سے وہ وسیعت پوری کی جائے گی اور باقی دو تہائی وہ رسا میں تقسیم کی جائے گی یعنی یہ اس میں وسیعت کے اعتبار سے بھی ہے کہ وسیعت کے اوپر عمل درامت ہو تو واجب بھی ہے اور بعض سے چیزیں مستحف کے طور پر بھی اس کے اندر ذکر ہوئی ہیں ان کے قرضوں اور مالی واجبات کی ادائیگی والدین کے اوپر کچھ قرض ہیں یا مالی واجبات ہیں اب یہ نہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے ان کے اوپر تھے مثلا انہوں نے کسی پرائیویٹ بینک سے مثلا قرضہ لیا ہوا تھا یا مثلا کسی شخص سے کوئی قرضہ لیا ہوا تھا تو بہرحال اب یہ نہیں کہ اب بس اببہ گئے انہی کو پڑھتا اب ہماری کیا ذمہ داری ہے ہم کہاں سے ہوتارے نہیں اببہ کے وہ جو قرضے ہیں اگر ان کی اپنی میراس موجود ہے تو پہلے تو اس میراس میں سے وہ قرضے اور مالی واجبات نکال کے الگ کیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ رسا میں تقسیم ہوگا چاہے کسی کو بعد میں کچھ بھی نہ ملے اتنے کم پیسے بھی ہوں تو ان کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا کیونکہ روایت میں آیا ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ قرضدار اپنی قبر میں بھی زنجیروں میں چکڑا ہوا ہے سوائے قرض کی ادائیگی کوئی چیزوں سے کھول نہیں سکتی یعنی آپ کہیں گے جنابہ ٹھیک ہے وہ قرض میں تھے لیکن ہم مجلسے کروا رہے ہیں ان کے لئے یعنی مستحبات بجوا رہے ہیں تلاوت قرآن کروا رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے استاد محترم بھی بڑے اچھی مثال دیتے تھے کہ جو قیدی ہوتے ہیں جیل کے وہ بھی بہت سارے وہاں پہ کام کرتے ہیں اس کے عواز ان کو نا جو کمائی کے بہت سے ذریعے قیدیوں کے لئے بھی ہیں کہ بھئی یہ ہینڈی کرافٹ کچھ بنا رہے ہیں کچھ سلائی کڑائی کر رہے ہیں تو اس کا پیسہ ان کے پاس رکھ لیا جاتا ہے جب وہ جاتے ہیں تب ان کو دیا جاتا ہے کہ جب اپنی سزا بھوگت لیں گے جب جانے لگیں گے تو پھر کہا جائے گا یہ آپ کتنے پیسے بنتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اگر مالی واجبات ادا نہ کیے جائیں اور بس جو ان کے لئے مستحبات بھیجوائے جائیں تو وہ واجب کیونکہ ادا نہیں ہو رہا صرف مستحب چیزیں جا رہی ہیں تو یہ زخیرہ کر لیے جائیں گے اور جب ان کی سزا وزا عذابوں کی پوری ہو جائے گی پھر وہ چیزیں ان کو دی جائیں گی تو بہرحال یہ کہ قبر میں یہ زنجیروں میں جھکڑنے والا گناہ ہے اگر کوئی شخص مقروض ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے ایک تین جو ہیں یہ بھی چور ہیں لیکن ان کو غیر معروف چور کہا جاتا ہے امام فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ بہت بڑے چور ہوتے ہیں ایک تو زکاة نہ دینے والا ہے یہ سرکات و خمز دونوں آگئے اس میں اور عورتوں کے حق مہر کو حلال سمجھ کے کھا جانے والا عام طور پر حق مہر خواتین کو نہیں دیا جاتا اور بغیر واپسی کے قصد کے قرض لینے والا یہ چور ہیں چوروں کی یہ تین اقسام ہیں یہ جو بڑا دیندار آدمی بھی جو ہے وہ نظر آرہا ہے اگر بیوی نے اس کے معاف واف نہیں کیا ہے لیکن لاپروہی میں نہیں دے رہا ہے تو ایک لحاظ سے یہ چور ہیں اور اسی طریقہ سے جو معلوم ہے کہ تو بہرحال اگر کوئی ایسا چلا گیا ہے دنیا سے تو اب اس کی یہ مالی واجبات وغیرہ اس کے اتارے جائیں ایک آتا ہے ابو سوامہ نام کا ایک شخص نے آ کر امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا میں مکہ اور مدینہ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں لیکن مقروض ہوں امام نے فرمایا اپنے گھر جاؤ قرض عطا کرو کوئی ایسا نہ ہو کہ دنیا سے چلے جاؤ اور اس حالت میں خدا سے ملاقات کرو کہ تم مقروض ہو جان لو کہ مومن کبھی خیانت نہیں کرتا مکہ مدینہ کی اتنی بابرکت زندگی گزارنے کے لئے کتنی عبادتیں وہاں کر انجام دیتا ہے امام نے کہا نہیں جاؤ اپنے وہیں گاؤں جہاں یا اپنے جس جگہ بھی تم جا کر رہتے ہو مکہ مدینہ سے باہر جاؤ اس قرض کو جا کر ادا کرو تو بہرحال یہ اگر کوئی مرہوم والدین کی ذمہیں کچھ قرض ہیں تو وہ اولاد کو اس لحاظ سے ادا کرنے چاہیے جب یہ آغاستستانی نے بھی فرمایا ہے اور دیگر مہاراچی کا بھی یہ کہ مالی واجبات مثلا قرضے خومس حج وغیرہ یہ مرہوم کی اصل میراز سے ادا کرنے ضروری ہیں خواہ مرنے والے نے وسیعت نہ بھی کیوں وسیعت نہیں بھی کی تب بھی آپ کو قرضے ادا کرنے ہیں خومس اس کے اوپر جو واجب الادہ تب وہ ادا کرنا ہے اور حج واجب اگر اس پر واجب تھا البتہ جو کفارات ہیں اور قضا نمازیں ہیں اور قضا روزیں ہیں ان کی ادائیگی کے لیے اگر مرہوم نے وسیعت کی تھی تو اس کے ایک تہائی مال سے لیے جائیں گے اور اگر وسیعت نہیں کی تھی اس نے تو صرف وہ بڑے بیٹے کے لحاظ سے ایک واجب رہتا ہے نماز روزہ کے لحاظ سے لیکن کفار ہے اس پر بھی واجب نہیں ہوتے اسی طرح سے مرہوم نے اگر کسی کا مال غصب کیا تھا یا میراز پر قبضہ کیا تھا تو اسے واپس کرنا مثلا والد تھے جب ان کے والد دادا کا انتقال ہوئے تھا اور بہن بھائی تھے لیکن وہ مکان پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو والد کا اپنا وہ تھا اب تو یہ میراس میں ہمیں یہ والا مکان مل گیا ہے نہیں وہ غصب شدہ یا میراس پر قبضہ اگر ان کا تھا جو مرہوم سے غلطیاں ہوئی تھی تو یہ آپ قبضہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے بلکہ اصل وہ رسہ جو اس وقت موجود ہیں ان کے اندر اس کو واپس کرنا پڑے گا ان کو راضی کرنا پڑے گا یا ان کا عوض دینا پڑے گا اس طرح سے لازمی کرنا پڑے گا یہ بہرحال ان کے حقوق میں سے والدین کے ہے کہ جو غلطی ان سے ہو گئی تھی اس کا بہرحال اس طریقے سے ان کا مدعوہ کیا جائے اچھا اسی طرح سے ان کی جانب سے رد مظالم کی ادائیگی کرنا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ انسان سے لوگوں کے مالی حقوق اس کی گردن پر آ جاتے ہیں فقراء متدینین یعنی جو متدین فقراء ہوتے ہیں مومنین کے ان تک حاکم شرعہ کی اجازت سے پہنچانا یہ رد مظالم کہلاتا ہے یعنی اپنی طرف سے ایسے ہی کسی کو نہیں دے سکتے ایک آغسستانی نے شرط لگائی ایک تو جو فقیر ہو فقیر سے مراد یعنی جو غریب آدمی وہ متدین ہونا چاہیے فاسق و فاجر نہ ہو اور حاکم شرعہ یا اس کے وکیل کی اجازت سے اس کو صدقہ کیا جائے تو ان کی طرف سے رد مظالم کی ادائیگی بھی والدین کے اوپر بھی چیزیں آ جاتی ہیں اس طرح سے انہوں نے اگر خومس ادا نہ کیا تھا تو وہ ادا کرنا بعض وقت دیکھیں فقیر مسائل کے اندر ایک ریایت آتی ہے کہ اگر کوئی شخص خومس کا قائل ہی نہیں مثلا اببہ مروم جو خومس کے قائل ہی نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے مولویوں نے بس کھانے کمانے کے اپنے جن دھندے شروع کا رکھیں میں خومس نہیں دیتا تو ایسے افراد کی طرف سے جو میراس ان کی اولاد کو ملتی ہے اولاد کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ ان کا خومس نکالیں یعنی جو خومس کا قائل نہ ہو اور دیتا ہی نہ ہو اس لحاظ سے تو اولاد کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی بہرحال والدہ ہو گئی وہ گمراہ ہو گئے تھے غلطی ہو گئی تھی ان سے تو بہرحال کوشش یہ کرے کہ انسان اگر اس کے اپنی حیثیت ہو تو آہستہ آہستہ ان کا وہ واجب والدہ خومس بھی عدا کر دے تو بہت اچھا ہے گرچہ واجب نہیں ہے لیکن بہرحال ایسا کرنا بہتر ہے اسی طرح سے مرہوم کی نیابت میں فطرہ دینا فطرہ دینا یعنی آغسستانی بھی فرماتے ہیں کہ بہرحال اور دیگر علاموں بھی کہ صرف زندہ افراد جو آیال میں شمار ہوں ان کا واجب ہوتا ہے لیکن مرہوم کی نیابت میں بھی اگر کوئی فطرہ نکالنا چاہے تو بلکل جائز کیونکہ یہ روایات میں ملتا ہے کہ ہمارے آئمہ اتھار اپنے والدین کی طرف سے جو ہے وہ امیر المومنین اپنے والد کی طرف سے فطرہ نکالتے تھے اسی طرح امام حسن حسین حضرت امیر کی طرف سے نکالتے تھے چوتھے امام امام حسین کی طرف سے نکالتے تھے یعنی ان کی شہادت کے بعد بھی یہ سلسلہ آئمہ اتھار کے اندر بھی رائش تھا کہ اپنے مرہومین کی طرف سے بھی واجب نہیں ہوتا ہے لیکن بہرحال اسی وجہ سے فقعی مسئلہ بھی بانا کوئی شخص چاہے کہ دنیا سے گئے ہوئے والدین کے لیے فطرہ اگر وہ نکالنا چاہے فطرہ تو وہ فطرہ نکال سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ واجب نہیں ہوتا ہے لیکن بہرحال جائز ہے اسی طرح ان کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلانا مومنین کی دعوت کرنا غریبوں کو راشن مہویا کرنا یہ بھی کرنا چاہیے عام طور پر بھی گھروں میں جو آپس میں مومنین ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں رشتدار آ جاتے ہیں کھانا کھلا رہے ہیں مومن کو صرف شیرینی کھلانا میٹھا چیز کھلانا اس کا بھی بے پناہ ثواب ہے مومن کو پانی بلانے کا ثواب ہے مومن کی دعوت کرنے کا ثواب ہے تو اس میں بھی یہ والی نیت کر لیا کریں کہ یہ جو دعوت ہم اپنے رشتداروں کی کر رہے ہیں جو آج گھر میں مثلا ہے یا اپنے مرہوم والدین کو اس کا ثواب پہنچے تو یہ اس طرح کھانا کھلانا مومنین کی دعوت غریبوں کو راشن یہ والا کام بھی کرتے رہنا چاہیے ان کے نام پر اسی طرح ان کے عیسالے ثواب کے لیے ہر ہفتے یا مہانہ و سالانہ مجالی سے آزا کا انعقاد کرنا ان کے عیسالے ثواب کے لیے ہر ہفتے مہانہ یا سالانہ عام طور پر ہوتا ہے کہ مجالی سے بھی جو ہوتی ہیں ہمارے انچولے میں بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں پندرہ پندرہ بیس بیس افرات کی طرف مجلس ایک ہی ہوتی ہے لیکن اتنے سارے لوگ کانٹریبوٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے نام لکھوا رہے ہوتے ہیں اس پر آنے والا خرچہ جو ہے وہ ڈیوائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر کوشش یہ کرے کہ جہاں کہیں اس طرح سے موقع ملے اپنے مرہوم ان کی طرف سے بھی عیسال سبب کی مجلس کا انعقاد یہ انسان کروائے اسی طرح ان کے آثاروں نیک کاموں کی حفاظت اور تسلسل کرنا عام طور پر یہ ہوتا ہے جسے ہمارے ہاں حکومتیں کوئی اچھا کام بھی شروع کرتی ہیں تو نئی حکومت آتی ہے تو اچھا کام جس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی بند کر دیتی اس طرح بہت سی اولادیں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ والدین کوئی نیک کام شروع کر کے گئے مثلا کوئی مسجد کی تعمیر کی اس کو چلا رہے تھے وہ کوئی امام بارگاہ کوئی دینی مدرسہ کوئی یتیم خانہ کوئی اور اس طرح کے کوئی پروجیکٹ تو اب اس کاموں کی حفاظت کی جائے اس کو تسلسل میں رکھا جائے یہ نہیں کہ اببہ چلے گئے وہ یہ چلاتے تھے اس کے بعد وہ لائبریری بند ہو گئی وہ مدرسہ بند ہو گیا وہ مثلا مسجد کا انتظام کرنے والا کوئی نہ رہا کوئی دارہ چلاتے تھے وہ چیز بند ہو گئے نہیں یہ ان کا حق ہے کہ ان کے آثار و نیک کاموں کی حفاظت کی جائے نیک کاموں کی حفاظت کی جائے ان کی اسی طرح سے ان کے نامکمل کاموں کو اور کار خیر کو مکمل کرنا بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ مثلا وہ مسجد کی تعمیر کر رہے تھے اب اقدم سے انتقال ہو گیا اب اولاد کو چاہیے کہ اببہ کے یا والدین کے اس نامکمل کام کو مکمل کریں کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں صاحب ایانوشیہ جب ایانوشیہ لکھ رہے تھے تو اس وقت کچھ جلدیں لکھیں تھیں انہوں نے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ان کے بیٹوں نے اس کتاب کو مکمل کیا اور اسی طریقے سے جو اور نامکمل کام ہیں جو وہ کر رہے تھے تو ان کے اس نامکمل کاموں کو مکمل کیا جائے یہ ان کے والدین کا ایک حق ہے دنیا سے جانے والوں کو تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں اور اسی طرح سے ان کے مسلسل عیسالِ ثواب کے لیے ثواب جاریہ کے کاموں کو انجام دینا مسلسل مثلا جب ہی روایتوں میں آتا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں تین چیزوں کے علاوہ انسان کا کوئی عمل اس کے پیچھے نہیں آتا ایک تو وہ صدقہ جو اس نے زندگی میں خدا کی طوری توفیق سے جاری کیا تھا وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہا ثواب جاریہ کو کوئی ایسا کام کر کے گیا یا وہ نیک کام جو چھوڑ گیا تھا جو اس کے بعد بھی باقی رہے اور وہ فرزند سولے جو اس کے لیے دعا کرے یعنی خود وہ نیک اگر اولاد کی تربیت کر گیا تھا تو وہ اولاد خود اس کے لیے مسلسل ثواب جاریہ کا ایک سلسلہ ہے تو یہ ثواب جاریہ کی کام ہے اسی طریقہ سے بہت سی روایات میں امام نے فرمایا کہ مومن مرنے کے بعد بھی پانچ چیزوں سے مستفید ہوتا ہے وہ نیک بیٹا جو اس کے لیے طلب مغفرت کرے وہ چھوڑا ہوا قرآن جس کی تلاوت ہوتی رہے یعنی ایسا نہیں کہ اببہ تلاوت کرتے تھے وہ کئی تاک واقع پہ کئی کسی جگہ رکھا ہے اسے کوئی پڑھنے والے نہیں بعد میں بھی اس کو پڑھا جاتا رہے اس کا کھوڑا ہوا کنوان اس کا لگائے ہوا پودا پانی کا صدقہ جو اس نے جاری کیا ہو اور اس کی قائم کردہ کوئی بھی اچھی رسم جس کے بعد بھی عمل ہوتا رہے مثلا اببہ بہت اچھے طریقے سے کوئی مجلس ازا کا انعقاد کرواتے تھے مثلا درس و تدریس کا گھر بک سلسلہ انہوں نے شروع کر رکھا تھا دعائے کمیل دعائے ندبہ اس طرح کی کوئی چیز ہفتے وار ہوتی تھی وہ اولاد ان کی چیزوں کو جاری رکھے یہ ثواب جاریہ کے ان کے مختلف کام ایسے ہیں جو ان کے بعد بھی جاری رہنے چاہیے ان کا ایک حق ہے والدین کا عام طور پر لوگ اس سے آہستہ آہستہ صرف نظر کرتے جا رہے ہیں تو ایسے ثواب جاریہ کے مستقل کام ان کی طرف سے ہوتے رہنے چاہیے ان کی اولاد کی حفاظت ان کی زیرے سرپرستی اور کفالت افراد کی کمک کرنا مثلا ان کی ضروری تو نہیں کہ انسان کوئی بہت بڑا ہو کر ہی جائے اب بھائی ہیں والدین کئی اولادیں چھوڑ کے گئیں ان میں کچھ نابالک بچے ہیں اب جو بڑے بھائی ہیں مثلا وہ اپنے بھائیوں کی جو چھوٹے ہیں اس وقت ان کی کفالت کریں انہیں اپنے زیرے سرپرستی رکھ لیں یا مثلا والدین یا والد مثلا اپنے بہت سے اور رشتہ داروں کی کفالت کرتے تھے اپنی بہن مثلا بیوہ بہن کو پیسے دیتے تھے اور اپنے کسی اور فلوک الحال بھائی کی امداد کرتے تھے یا کوئی اور اس طرح سے رشتہ دار ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب تو مثلا وہ کرتے تھے وہ چلے گئے اب واقعی اولادیں ان کی طرف سے لا پرواہ ہو جاتی ہیں اب وہ بیچارے ظاہرہ کچھ مو سے کہنی پاتے ہیں اور ایک عزتوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے تو وہ جن کی کفالت والدین کرتے تھے ان کی کفالت کا سلسلہ بعد میں بھی جاری لینا چاہیے یعنی وہ تسلسل ہونا چاہیے تو بہرحال یہاں انہیں دیکھتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو مختلف امام آبار گاہوں اور ان کی مدارس وغیرہ کی مدد کرتے تھے تو ان کی بیوائیں اور جو اور رشتہ دار ہیں اب تک ان کے محرومین کے نام پر ویسے ہی وہ کمک کا سلسلہ اپنے جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے کتنے معاشرے کے اندر ایسے افراد جو ہے نظر آتے ہیں تو بہت کم ایسے افراد ہوتے ہیں بہرحال ایسے افراد سے معاشرہ چل بھی رہا ہے ورنہ کب کا عذاب بھی آ چکا ہوتا ہے اس کے اوپر تو بہرحال یہ جو اس طرح سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی کفالت کا اب ان کی پڑھائی لکھائی کا ان کی بہت ساری سا حولیات دینے کا محروم والدین اب سر پر نہیں رہے تو اب اور جو رشتے دار ہیں یا اور بہن بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کا بہرحال وہ خیال رکھیں اسی طرح اگر ان کی زندگی میں حقوق کی ادائیگی میں اولاد نے کوتائی کی تھی تو مرنے کے بعد اس کا جبران کریں یعنی ٹھیک ہے ہم اببا کو اس وقت پیسے نہیں دیتے تھے مالی لحاظ سے ہم نے ان کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا مثلا تو کوئی بات نہیں اب بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا اب کم سے کم ان کے نام پر صدق و خیرات آپ کریں اب ان سے اپنے والدین کو خوش کریں اگر ان کی حقوق کی ادائیگی کی کوتائی ان کی زندگی میں کی تھی تو مرنے کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو آقے والدین سے فرما بردار والدین جو ہے بنا سکتے ہیں تو بہرحال یہ اب بھی ان کے لئے سباب جاری ہے اور نیک کام کر کر کے اسی طرح ان کی یاد کے تمام مواقع اور موارد کو باقی رکھنا ان کی یاد کے تمام مواقع کو مثلا جیسے کہ ہمارے بہت ساری چیزیں ہیں بھی لیکن اور جگہ پہ شاید کچھ نہ کچھ کم ہوتی جاری ہیں بہرحال ابھی تک ہے کہ جناب اس کے اسالے سباب کی مجلس ہوتی ہے اس کی سوئم کی مجلس ہوتی ہے اس کی چالیسویں کی مجلس ہوتی ہے اس کی برسی ہوتی ہے بہت سی جگہ پہ تو چھامائی ہوتی ہے چھے مہینے بعد بہت سی جگہ پہ میں نے دھمائی کا بھی ایک لفظ سنا ہے دس مہینے کے بعد یہ بہرحال مختلف طریقے کار ہیں اور مثلا بہن بھائی جب آپس میں بیٹھے ہیں اپنے مرہوم والد اور والدہ کا ذکر کریں بہت سی چیزیں وہی جیسے میں اپنی شیئر کر دیتا ہوں کبھی مرہوم والدہ یا والد کی قبر پہ گیا تو اب تو ظاہر تصویریں کیسے لی جاتی ہیں سارے بہن بھائیوں کو مثلا واتس ایپ کر دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کی یاد کے موارد کو باقی رکھیں ایسا نا لوگ نسین منسیہ بھلا دیں ان کو کیونکہ جیسے جیسے موقع آگے بڑھتا چلا جاتا ہے دن گزرتے جاتے ہیں ان کی یاد مہا ہوتی چلی جاتی ہے ان کی یاد کے باقی رکھیں ان کو آپس میں ذکر خیر کرتے رہیں ان کے لیے آپس میں ڈسکس کریں کہ ان کے لیے کیا ثواب کیا مکام انجام دیں ان کی یاد کے تمام مواقع اور موارد کو مجلسوں کی صورت میں ہو چاہے یہ ثواب جاریہ کی شکل میں ہو آپس میں باتچیت کی شکل میں ہو یا کسی بھی اور شکل میں ان کی یاد کے موارد کو باقی رکھا جائے صحیح و کوشش کرنا کہ انہیں خواب میں دیکھ سکیں یہ بھی علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کیونکہ بہت سے ایسے چیزیں اچھا وہ چیزوں میں دیکھئے فائدہ بھی ہوتا ہے مثلا روایت میں امام نے فرمایا کہ اگر شخص خواب میں مثلا کسی حسین نامی شخص سے ملاقات کرے تو اس کو تو امام حسین علیہ السلام کے زیارت نصیب ہوگی یعنی بعض وقت ہوتا بھی اس طرح سے اللہم اسواللہ محمد کیسے آپ خواب میں ان کو دیکھنے کا اقدام کر سکیں تو ابن تاوس نے رضی الدین ابن تاوس نے انہوں نے تعلیم کیا ایک عمل کے اپنے مرہوین کو خواب میں دیکھنے والا اور ایک فلاوس سائل جو کتاب ہے ان کی اس کے اندر اس عمل کو انہوں نے لکھا ہے اور بہرحال اس میں یہ ہے کہ جب اگر کسی کا ارادہ ہو کہ وہ کسی میت کو خواب میں دیکھے تو وہ باوضو ہو کر بستر پر جائے اپنے سونے کے لیے اور اس کے بعد دائیں کروٹ سو جائے دائیں کروٹ لیٹے دائیں کروٹ لینے کے بعد اس کے بعد تذبیح حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ پڑے اور اس کے بعد ایک دعا پڑے یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے اور اس کے بعد ان تسلی علی محمد و آہل بیتہی تک یہ دعا جو پڑے اور اس کے بعد سو جائے تو انشاءاللہ پروردگار اس میت کو خواب میں اس کو دکھا دے گا اور اسی والی جو یہ طریقہ کار ہے شیخ توسی نے بھی اپنے کتاب مذبہ میں اس کو لکھا ہے بلکل یہی والا طریقہ کار البتہ اس میں یہ آداب کو ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن ہے طریقہ کار یہی یعنی کیا کہ پاکیزہ حالت میں پاکو پاکیزہ بستر پر جائے دائیں کروٹ لیٹ کر تذویر زدہ زہرہ پڑے اور یہ چھوٹی سیک دعا پڑے اور پھر سو جائے تو انشاءاللہ پروردگار عالم اس سے ملاقات کروا دے گا مرنے والے سے تو بہرحال یہ علماء نے اس طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ حق ہے والدین کا کہ صحیح کوشش کرے کہ مرنے کے بعد ان سے خواب میں بھی ملاقات کرے اسی طرح سے ان کے لئے ایسے کام انجام دیں کہ لوگ آپ کے والدین کو دعائے دیں یعنی عربوں کے اندر تو اس طرح سے باقعہ تھا ابھی تک جملہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے اپنے ایک کام کریں تو جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے یا آپ مرکت نازل کریں ان کے اوپر تو بہرحال یہ ابھی تک ہوتا ہے تو ایسے آپ کام انجام دیں کہ وہ والدین کو آپ کو کہیں کہ وہاں کیسی تربیت انہوں نے کی تھی کہ یہ اتنا فائدے مند جو ہے وہ خاتون یا مرد یہ معاشرے کو انہوں نے دیا تو ایسے کام ان کے لئے انجام دیں کہ لوگ آپ کے والدین کو دعائیں دیں یہ خود ان کا ایک حق ہے والدین کا اچھا اسی طرح ان کے دوستوں رشتہ داروں کا احترام کرنا ان کے دوستوں رشتہ داروں کا احترام یا جب بھی حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ دنبعے کو زبعہ فرماتے تھے تو اس کا گوشت جو ہے اس میں سے کچھ حضرت خدیجہ کے چاہنے والی ان کو سہیلیوں کو بھی بھیجا کرتے تھے ایک روز آپ سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ نے فرمایا میں خدیجہ کے چاہنے والوں کو بھی دوست رکھتا ہوں تو بہرحال یہ کہ ان کے والدین کے جو عزیز و عقارب و رشتہ دار ہیں ان سے ابھی تک تعلقوں کو برقرار رکھنا ان سے ملنے کے لئے جانا والد والدہ کے لئے یہ ان کا ایک احترام ہے والدین کا کہ دنیا سے جانے کے بعد ان سے بلکل لا تعلق نہ ہوا جائے اور جبیر پیغمبر اکرم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی اطاعت میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ رابطہ قائم رکھو یعنی یہ والدین کی اطاعت میں یہ چیز شمار ہوتی کہ ان کے دوستوں چانے والوں اور ان سے مل جول والوں سے آپ بھی اپنا تعلق خاطر برقرار رکھیں اور یہ ویسے بھی ہے دیکھیں آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہے کہ انسان دوستوں کی زیارت اور ملاقات کے لئے جاتا ہے تو خود امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ دینی بھائیوں سے ملاقات ایک تعویز کی مانند ہے جو بورے حالات سے انسان کو بجاتا ہے اور اقلی صلاحیت میں اضافے کا سبب ہے اگرچہ یہ ملاقات کبھی کبار اور بہت کم مدت ہی کے لئے کیوں نہ ہو یعنی ایک دوسرے سے ملاقات اتنا فائدہ پہنچاتی ہے تو والدین کے بھی ملنے جلنے والوں سے اگر ملاقات اس طرح سے رکھی جائے تو کس قدر یعنی خود آپ کو اپنے بورے حالات سے بجائے گی آپ کی اقل میں اضافے کا سبب بھی ہوگی اچھا اسی طریقے سے ایسے کاموں سے پریس کرنا کہ لوگ آپ کے محروم والدین کو برا بھلا کہیں ایسے کاموں سے پریس کریں مثلا کہتے ہیں کہ کیا ایسی اولاد پیدا کر کے گئے تھے لوگوں نے ہمارے جن زندگی عجیرن کر کے رکھی بہت سے لوگ اس طرح کہتے ہیں ایسے کاموں سے پریس کریں کہ لوگ پریشان ہو جائیں آپ کے محروم والدین کو برا بھلا کہنے لگیں ان سب کے پیچھے بھی یقینا روایت ہیں علماء نے لکھی ہیں ساری وہ اب اس طرح وقت نہیں ہے تو بہرحال جب بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ مر چکے انہیں برائی سے یاد کرنا ایک بہت بڑا گناہ شمار ہوتا ہے کیونکہ مرنے والوں کو غالی دے کر زندگی کو عذیت نہیں پہنچانی چاہیے کیونکہ مرنے والے بہرحال اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں تو بہرحال لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی زبانیں مرہومین سے بند رکھیں اور کسی اور مومن پر تانا نہ دیں مگر امام فرماتے ہیں کوئی شخص مومن پر تان نہیں کرتا مگر کہ خود بوری حالت میں مرتا مثلا کسی کے والدین کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں ہم خود اس حالت میں معذلہ نہ مر جائیں کہ لوگ ہمیں بھی برا بھلا کہیں تو بہرحال یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کیونکہ اچھا زندگی میں انسان کوشش کر کے جائے کہ لوگوں پر احسان کرے کیونکہ یہ بدزبانوں کے بدزبانی بند کر دیتا ہے دیکھیں کہ کوئی شخص آپ کے خلاف جا رہا ہے نا آپ اس کو نوازنا شروع کر دیں آپ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں آپ اس کو کچھ تحفے تحف بجوائیں وہ خود اس کی زبانیں بند ہو جاتے ہیں احسان کرنا یہ زبانوں کو بند کر دیتا ہے بنیزبت ہے کہ آپ بھی اس سے کھج جائیں آپ اس سے اور دور چلے جائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی زبانیں اور آزاد ہو جاتی ہیں تو بہرحال یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جب یہ ہے کہ اچھائیاں اسے یاد کرنا چاہیے مرنے والوں کو خامیوں کے بارے میں انسان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے ان کے مطالق اور یہی وجہ ہے کہ زندوں کی بھی غیبت حرام ہے اور مردوں کی بھی غیبت کی اجازت نہیں جو یہاں پر گفتگو ہوئی تھی بڑی تفصیلی غیبت کے فقی اور اخلاقی احکام پر اس میں کافی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ مرہومین کی غیبت کرنا کیونکہ ان کے زندوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے تو بہرحال اس لحاظ سے مرہوم کی بھی کوشش غیبت نہیں کر سکتا اور یہ بھی ہے کہ بہرحال عذاب قبر کا باعث بھی خود بھی اپنے آپ کو بچانا ہے یہ عذاب قبر کا باعث ہے جس میں غیبت بھی آتی ہے چوغل خوری جھوٹ آتا ہے اچھا اب ایک اور حق ان کا یہ ہے کہ روزانہ اپنے واجبات اور مستحبات کا ثواب انہیں حدیہ کرنا کوشش کریں کہ روزانہ جو بھی عمل انجام دیں آپ کہیں پروردگار بلکہ کہا کریں کہ پروردگار میں نے اب تک جو بھی واجب اور مستحب عمل انجام دیں اور تو انہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیے میں نے ان سب کا ثواب اپنے زندہ یا مرہوم والدین کو حدیہ کرتی آپ سب ان کو حدیہ کریں اور خود آغشستانی فرماتے ہیں کسی بھی عمل کا ثواب چاہے واجب ہو یا مستحب زندہ یا مردوں کو حدیہ کرنا جائز ہے اور یہ مطلب بعض روایت میں آیا ہے اور بعض آئمہ کے جلیل القدر اسحاب سے بھی عمل نقل ہوا ہے کہ وہ اللہ سے درخواست کرتے تھے ہیں کہ ان کے اس عمل کا ثواب کسی دوسرے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ان کو عطا فرمائے آغشستانی نے اپنے فتوے میں بات لکھی تو زندہ اور مردہ کو اپنے واجب اور مستحب عمل یہ حدیہ کیا جا سکتے ہیں اور ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کا اس موضوع پر ایک درس بھی ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا ثواب بھی مرہومین کو حدیہ کیجئے یہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو اور زندہ و مرہومین کو ثواب حدیہ کرنے سے وہ بڑھتا ہے یہ کم نہیں ہوتا ہے آغشستانی نے اس کو لکھا ہے ایک سوال پوچھا گیا کیا میں اپنے والدین کی خضا نمازیں پڑھ سکتا ہوں جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے اور میرا بڑا بھائی بھی زندہ ہے یعنی واجب تو اس پر ہے تو آغشستانی نے فرمایا جائز ہے بلکہ کام والدین کے ساتھ نیکی اور احسان شمار ہوگا جس پر آپ کا ثواب دگنا ہو جائے گا یعنی کم نہیں ہو رہا ہے ثواب ڈبل ہو رہا ہے آپ کا تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ چاہے آپ پر واجب ہیں واجب بڑے بھائی کے اوپر لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں انجام دے رہا ہے مثلا چاہے لا پرواہی ہے یا وقت نہیں ہے اس کے پاس فلال تو آپ بھی اس کو انجام دیں آپ کا ثواب دگنا ہو جائے گا اس سے اسی طرح سے مسلسل ان کے لئے طلب مقفرت اور بلند درجات کی دعائیں کرتے رہنا یہ مسلسل ان کے لئے ہونا چاہیے اس میں کوئی تاتل اور ناغا نہیں ہونا چاہیے ان کی واجب عبادت کی قضا اتارنے کا انتظام کریں واجب عبادت کی قضا اتارنے کا انتظام جب بھی یہاں پر مرہوم والدین کی قضا نمازیں ادا کروانے کے فقی مسائل کے اوپر ہم ایک درس آلیڈی اس موضوع پر دیا جا چکا ہے تو یہ آج ہمارا ایک لحاظ سے ایک تو والد کے لحاظ سے ایک درس ہوا تھا ایک اس کو اگر پہلا کاؤنٹ کر لیں تو آج یہ چار ملا کر پانچ درس ہو جائیں گے اور چھٹا درس اگر ہوتا جو کہ اب نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہی والا درس پورا اسی موضوع پر ہے یعنی صرف مرہوم والدین کے قضا نماز اور روزی ادا کرنے کے اہم مسائل یہ اس کو ہم دوبارہ سے اس کو درس نمبر پانچ کر کے اپلوڈ کر دیں گے اور یہ آپ کے ذمہ داری ہوگی کہ آپ یوٹیوب وغیرہ سے اس کو تاکہ یہ پوری مکمل انفارمیشن ہو جائے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے نماز اور روزے کے فقہ حکم کو ڈسکسی نہیں کیا ابھی تک ان کے کیونکہ یہ اتنے تفصیلی تھے کہ پورا درس ایک آل لیڈی اس موضوع پر ہو چکا ہے تو یہ آپ کے پیپر میں بھی انکلوڈیڈ ہوگا آپ کے سلیبس میں شامل ہے تو یہ تین چار پانچ روز کے اندر یہ اگلے اتوار سے پہلے پہلے اپلوڈ ہو جائے گا تو اس کو آپ الگ سے بھی سن لی جائے گا تاکہ اگلے اتوار کو ہم اگلے کسی نئے موضوع پر گفتگو شروع کریں کیونکہ یہ آل لیڈی تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے اس وجہ سے ہم اس کو دوبارہ ڈسکس نہیں کریں البتہ اس درس کے اندر ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ تھا جو اس کی تصحیح ہو جائے تو اچھا ہے کہ مرہومہ ماں کے قضاء روزوں کی بجاوری بلکہ اس میں آپ روزے اور نمازیں دونوں کر لیں کیا مرہومہ ماں کے قضاء کیونکہ مرہوم باپ کے قضاء نماز اور روزے کی ادائیگی تو بڑے بیٹے پر واجب ہوتی کیا مرہومہ ماں کے قضاء نماز اور روزے کی بجاوری بڑے بیٹے پر واجب ہوتی تو آیت قائل سستانی آگا خوئی وحید خوراسان امام خمینی کے فتوے مرہومہ ماں کے قضاء روزوں کی بجاوری بڑے بیٹے پر واجب نہیں واجب نہیں لیکن کروا سکتا ہے وہ اور اس میں ہم نے تفصیل سے جواب بھی دیا کہ ماں کی ذمہ داری کیوں بڑے بیٹے پر نہیں ہیں وہ اسی درس کے اندر آپ سنیں گی جو اپلوڈ ہوگا لیکن اس میں ایک ہے کہ آیت اللہ خامنہ کے نزدیک اس درس میں بیان ہوا تھا کہ واجب یہ ہے کہ بڑا بیٹا ادا کری بعض اس تفتات میں احتیاط واجب نہیں تھی اس زمانے میں یعنی جو جب وہ درس دیا گیا تھا تو میری نگاہ سے وہ نہیں گزری تھی لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ یا تو یہ فتوہ تبدیل ہوا ہے یا شاید مجھے کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی تو بہرحال آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ ماں کے قضا نماز اور روزوں کی ادائیگی احتیاط واجب یہ ہے کہ بڑا بیٹا ادا کریں تو بہرحال اگر بڑا بیٹا اپنے اوپر سے ذمہ داری واجب نہیں رکھنا چاہ رہا ہے تو اس احتیاط واجب میں مثلا آیت اللہ سیستانی کی طرح رجوع کر کے وہی والا مسئلہ اس کے لیے بھی ہو جائے گا جو آگر سیستانی کا کہ پھر واجب نہیں رہے گا لیکن بہرحال ابھی آپ نے سنا کہ آپ کے لیے بہرحال یہ ضروری ہے اور بہت بہتر ہے کہ صرف واجب کی حد تک والدین کے سلسلے میں اقتفا نہ کریں انہوں نے بھی صرف واجب کی حد تک اقتفا نہیں کیا تھا بس ٹھیک ہے دو کپڑے بنا لیتے آپ کے اور ایک پیناتے اور ایک دلنے کے لیے ڈال دیتے پھر وہ مہلا ہو جاتا دوسرا پیناتے یہ ایسی طریقہ صرف واجب نہیں ہے بس یہ کہ آپ زندہ رہ سکیں اتنی خوراک آپ کو وہ دیتے نہیں انہوں نے ہر کچھ ہر آسائش ہر چیز آپ کے لیے جو کی اب ان کا ایک حق بنتا ہے کہ آپ فقط واجب کی حد تک اقتفا نہ کریں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھی ان کے واجبات وغیرہ اور مستحبات ہی سب ان کے لیے انجام دیں تو بس یہ احتیاط واجب اور واجب کا ایک تھوڑا سا اس کے اندر جب آپ سنیں گی تو ایک تھوڑا سا یہ اس کی کریکشن آپ کر لیجئے گا تو یہاں پر آج ہمارے بہت تیز رفتاری کے ساتھ آپ نے دیکھا میں کسی واقعے واقعے کے اندر زیادہ نہیں گیا کیونکہ مجھا آج ہر صورت میں اس موضوع کو مکمل کرنا تھا پانچ درس ہو چکے ہیں آج کو ملا کر اور چھٹا درس آپ اس کو قرار دے دیجئے گا جو اب آپ سنیں گی تو چھے درسوں میں جا کر یہ والدین کے تمام چیزیں مواجبات اور مستحبات ان کے حقوق وغیرہ یہ سارے مکمل ہوئے تو بہرحال کوشش کریں کہ یہ کس کی ہے آپ چاہیں تو ایک ترتیب وار صرف ہیڈنگ کے طور پر ایک چیک لسٹ اپنے پاس بنا کے رکھ لینی چاہیے کہ یہ چالیس حقوق زندہ والدین کی ہیں چالیس حقوق مرہوم والدین کے لیے ہیں اور ٹک کرتے جائیں کہ کون کون سے حقوق آپ ادا کر رہی ہیں تاکہ ایک نگاہ کے اندر آپ دیکھ لیں یا گاہے بھائے اس کا مطالعہ کر دی رہیں کہ میں اپنے سارے حقوق والدین کے سلسلے میں آدھا بھی کر رہی ہوں یا نہیں تو بہرحال امید دیئے کہ بہرحال یہ جو بھی ہم نے ذکر کیا ہے ہمارے اور آپ کی طرف سے اور تمام سننے والوں کی طرف سے پروردگار اس کو قبول فرمائے ہمارے والدین چاہے وہ زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور امام زمانہ علیہ السلام کے انصار اور اصحاب میں ان کا شمار فرمائے تو بہرحال یہاں ہماری گفتوکو آج مکمل ہوتی ہے تاکہ دوسر دست بھی متاثر نہ ہو وصول اللہ علیہ محمد وعالیت ویبین التوحرین